آپ حضرات اس تقریر سمات فرمانے کے لیے تیار ہو جائیں میں اس سے پہلے گزارش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں حضور غازی ملت تشریف لا رہے ہیں اور ہم اور آپ سب مل کر حضور غازی ملت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات حضور غازی ملت غازی ملت حضور غازی ملت شہزادہ محدث آزم شہزادہ حضور محدث آزم زندہ آباد زندہ آباد آپ حضور سب تشریف لکھیں آق نعرہ لگاو اب آپ لگائیے نیچے درو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمدن اللذی کانا صدیقا فی تصدیقاتی سبحان اللہ عادلا فی احکامی غنیاں فی اموالی علیاں فی درجیتی فاطمان فی تطہیراتی حسناں فی صفاتی شہیداں فی تجلیاتی رین العابدین بعبادیتی باقراں فی علم الولین والآخرین بمعلوماتی صادقاں فی اقوالی قاظماں فی احوالی متمکناں فی مقام الرضا جوازاں کفه عند الاتا حادیاں الیلی سبیل النجاة عسکری مالغزاة مہدیاں الیلی ذریغ الیقین غوص العالمین معین الملت والدین اشرف الولین والآخرین صلوات اللہ وسلامه علیه وعلى آله وصحابه وازواجه وہل بیته ولماء امته وشهداء محبته اجمعین امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا لالی لذیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین وشاگرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ صلی اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ صلی اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خاتم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لیکن لیکن ٹھیکی ہے جو دنیا میں پہلے آیا وہی پہلے بولے شایخ علی اسلام پہلے آئے ہیں پہلے بول کے چلے گئے میں دنیا میں باد میں آیا اب چانس ملا ہے جب رات بلڈی ہو گئی جب میں پکڑ کے لائے گیا جب جوان تھی تو علامہ مولانا سید تنویر حاشوی انور رائی پوری اتحر رام پوری اور انور رائی پوری اب دیکھو نہ گھڑی دو بیس مغرب کے وقت رات پہدا ہوتی ہے اشار تک جوان ہوتی ہے گیارہ بجے تک دھیڑ ہو جاتی ہے ایک بجے بولی ہو جاتی ہے دو بجے تو جھرری پڑ جاتی ہے اب پیٹ میں آنٹ نہیں موں میں دانٹ نہیں ایسی بلہیا رات مجھ کو چنا گیا اس بلہیا کے لئے مہی سوٹ کر رہا تھا لیکن یہ مشایخ اعظام کی مہربانی ہے ان کا وجود مسعود ہے ان کی دعا ساتھ رہی تو میری اس بڑھی سے نب ضرور جائے گی ہم لوگ بہت ہی غیرت دار خاندان والے ہیں نباہی لیں گے بہت بروب آج اپنے علم کا لوہہ منوانے کے لئے جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے تم کیا جانا میں نے پڑھا ہے بخاری تک پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے بھئی میں نے پڑھا ہے مجھاید ملت سے بڑے شرف کی بات ہے میں نے پڑھا ہے حافظ ملت سے بڑی قسمت کی بات ہے حضور شیخ علیہ السلام نے حافظ ملت سے پڑھا ہے میں نے علامہ مہین الدین خان صاحب سے پڑھا ہے کوئی امام علم و فن سے پڑھ کے آیا ہے کوئی بحر العلم سے پڑھ کے آیا ہے تو بتاتا ہے کہ میرے استاد یہ ہے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ لکی کتنا ہے کتنا خوشنصیب ہے اس کا ٹیچر کیسا ہے میں نے ٹیچر سے پڑھا ہے تب تو سمجھیں گے کہ علم ہے کوئی کہ میں نے پھٹیچر سے پڑھا ہے تم سمجھ جائیں گے کہ یہ بھکمنگا ہے کہ پھٹیچر سے پڑھا ہے اور ٹیچر سے پڑھا ہے تو دم ہے اور اگر کوئی یہ کہے میں نے محدث آزم سے پڑھا ہے باپ نے باپ محدث آزم سے جب اس نے پڑھا ہے تو اللہ جانے اس کے پاتے اتنائی علم ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے امام احمد رضا سے پڑھا ہے ان سے پڑھا ہے تب تو حجت الاسلام ہوگا ان سے اگر پڑھا ہے تب تو مفتی آزم ہند ہوگا ان سے اگر پڑھا ہے تب تو صدر شریعہ ہوگا میں لگا میں نے تو جناب صدر اللہ فاظل علامہ نائم الدین مراد آبادی اشرفی سے پڑھا ہے اللہ اکبر جب اس کے صدر اللہ فاظل سے پڑھا ہے تب تو یہ محدث پاکستان ہوگا تب تو یہ مفتی آزم پاکستان ہوگا پھر وہ تو حکیم الامت ہوگا اور اگر کوئی گجرات میں یہ کہے جی میں نے کتبِ گجرات حضرت مولالا وجہ الدین سے پڑھا ہے اور یہ تب تو یہ اولیاء کاملین میں ہوگا میں نے کتبِ عالم سے پڑھا ہے تب کیا عالم ہوگا شاہِ عالم سے پڑھا ہے تب کیا عالم ہوگا اور کوئی خوشنصیب یہ کہے کہ میں نے غریب نواز سے پڑھا ہے تو وہ پڑھا ہوا تو قدبِ الاختاب ہوگا وہ تو گنجے شکر ہوگا وہ تو شیخ الاسلام ہوگا اور کوئی کہے میں نے مغدوم اشرف سے پڑھا ہے تب تو اپنے وقت کا نور الائن ہوگا شیخِ کبیر ہوگا اور اگر کوئی یہ کہے میں نے غوثی آزم سے پڑھا ہے تو اس کا تو سکہ چلے گا اور اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے میں نے مولا علی سے پڑھا تو کہا جائے گا اب تجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں مولا علی کا پڑھایا ہوا وہ تو حسن بسری ہوگا پڑھا ہوا حسنِ مشتبہ ہوگا پڑھا ہوا شہیدِ کربلا ہوگا علی کا پڑھایا ہوا علی سے جو سیکھ لے اس کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے غوثی آزم جی سے پڑھا دے اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے غریب نواز پڑھا دے اس کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے شاہِ عالم پڑھا دے اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو نہ دالو ہم اس نبی کے علم کا اندازہ کیسے لگا میں جس نے خدا سے پڑھا ہے رحمان سے پڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور رحمان رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا تو میرے نبی نے ملہ سے نہیں پڑھا اللہ سے پڑھا ہے اور جس پڑھانے کا بھی عجیب ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھا تم پوچھتے ہیں کیا کیا پڑھا ایک سٹوڈنٹ آیا میرے پاس تم نے کیا جا پڑھا پیدا ہوئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے کیا جا پڑھا آپ نے کہا میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے کچھ فیزکس پڑھا ہے کیمیسٹری پڑھا ہے ایزولوجی پڑھا ہے بوٹنی پڑھا ہے اور ماتھمیٹکس میں الیتمیٹک پڑھا ہے الیجیبرا پڑھا ہے جیومیٹری پڑھا ہے ہندی نہیں پڑھا کسی نے کہا ہم نے ہندی پڑھا ہے بھگول پڑھا ہے اتحاس پڑھا ہے ترکشاست نہیں پڑھا آپ کو چھے سبجکٹ لینے تو سیکلوں نہیں پڑھا چھے سبجکٹ پڑھا ہے سیکلوں نہیں پڑھا دس گیارہ سبجکٹ حب لے پڑھا ہے اے نبی آپ کو جو اللہ نے پڑھایا ہے وہ کیا کیا ہے سبجکٹ کیا ہے کس وشے میں آپ نے ودیہ لی ہے آپ کا وشے ہی کیا ہے کیونکہ جب آدمی جن ملیتا ہے تو اس کو گیان کسی چیز کا نہیں ہوتا وہ جب آگے بڑھتا ہے سیکھتا ہے پڑھتا ہے کلاس اٹینڈ کرتا ہے ٹیچر یا ٹیوٹر کے پاس جاتا ہے وہ پڑھاتا ہے تب اس کو گیانی راشی کا سنچت کوش اس کو ہاتھ میں آتا ہے تب وہ بدوان ہوتا ہے لیکن ہر سمچکٹ میں نہیں ہوتا کیونکہ کچھ ہی تو اس نے پڑھا کچھ ہی ٹیچر نے پڑھایا اے اللہ تُو نے اپنے نبی کو کتنا پڑھایا اور کیا کیا پڑھایا یہ بھی قرآن نے ہم کو بتایا وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم وَأَلَّمَكَ اَمْ مَا بِلَوَدْ پْرَو cleanse which you didn't know اے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ سب حملے پڑھایا تو نہیں جاننے کی لسٹ تو ہزاروں ہے اب جب نہیں جاننے ہی کو پڑھا دیا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے بارے بھی یہ ماں سمجھنا کی پچیس سبجکٹ پڑھایا بلکہ جو نہیں جانتے تھے میں نے سب پڑھایا اب یہ جو مولوی لوگ بتاتے ہیں رسول کو یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم تو میں نے ان کو بولایا چاہو میرے پاس تم ایک لسٹ بناو کہ رسول کیا کیا نہیں جانتے لسٹ بنا انتے کا بگیان نہیں جانتے تھے وہ ماتمیٹکس نہیں جانتے جیومیٹری نہیں جانتے الیورہ نہیں جانتے لاجک نہیں جانتے وہ پلسپی نہیں جانتے وہ ترکشاس نہیں جانتے وہ رسان شاستر نہیں جانتے وہ جو ہیں وہ علم حدیث بھی نہیں جانتے تھے علم تفسیر بھی نہیں علم لوگت بھی نہیں شبد کوش کی بھو انہیں گیان نہیں تھا ان کو پشو بھی گیان بھی نہیں تھا اور ان کو جنتو بھی گیان بھی نہیں تھا نہیں جانتے تھے وہ ہسٹی بھی نہیں جانتے تھے جوگرفی نہیں جانتے تھے وہ بھگول بھی نہیں جانتے تھے وہ لوجک بھی نہیں جانتے تھے وہ پولٹیکل سائنس بھی نہیں جانتے تھے شوشل سائنس بھی نہیں جانتے تھے وہ یہ بھی لسٹ بنایا ایک ہندرڈ ون ہندرڈ سبجیکٹ سو وشیوں کے ایک لسٹ وہ بنا کے ل關係 نہیں جانتے تھے سو کی لسٹ میں بھی بنا کے لائے کہ نہیں جانتے دولوں نے ایک لسٹ ملا کر میچ کر لیا بلکل ٹھیک ون ہندرڈ تم نے بتا ہے ہمارے پاس بھی ہے کہ رسول کو نہیں معلوم اب یہ دولوں لسٹ�� لے کر ہم لوگ گئے قرآن کے پاس قرآن نے کہا اے رسول جو جو تم نہیں جانتے ہم نے سکھا دیا ہے ہم نے سکھا دیا ہے جب میں نے یہ لیکھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتے ہوں میں نے سب بدا دیا میں نے اپنی لس پھار دیا کہ اب رکھنے سے کیا فائدہ ہے جب اللہ نے سکھا دیا ہے اس نے کیا دیا لس نہیں پھارا قلب نکالا کچھ کٹا کچھ چھوڑ دیا کچھ کٹا کچھ چھوڑ دیا میں نے کہا پوری کیوں نہیں پھارتے کٹتے بھی ہو اور چھوڑتے بھی ہو کہاں ایسا ہے اللہ نے جب سب سکھا دیا تو تھوڑا سا اس کے لئے کار دیتا ہوں اور کچھ چھوڑ دیتا ہوں میں نے کیوں کہا کچھ اللہ کے کہنے پہ کروں گا کچھ جماعت کے ملہ کے کہنے پہ کروں گا دیکھ رہے ہیں وہ دونوں طرف فسا ہوا ہے اللہ والا نہیں ہے الرحمان علم القرآن رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا بتایا پڑھایا یہ قرآن بھی عجیب و غریب کتاب جلاب تمام کتابوں میں افضل ہے کیونکہ جو تمام رسولوں میں افضل ہے اس پر نازل ہے لینے والا بھی افضل آنے والا بھی افضل آنے والی ہے کتاب یہ قرآن ساری کتابوں سے افضل ہے کی نہیں وہ توریت جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ زبور جو حضرت دعوت کے ہاتھ میں ہے وہ انجیل جو حضرت تیسا کے ہاتھ میں ہے ان تینوں سے قرآن افضل ہے کی نہیں مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے انجیل بھی اللہ کا کلام توریت بھی اللہ کا کلام زبور بھی اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے بڑھا ہو اگر آپ کو صلنا کرنی ہے تو دو الگ الگ میں صلنا تمکر ضیان ہوتا ہے کمپریجن حاشمی کی تقریر اگر میری تقریر کو چھوٹا کہنا ہے تو مقابلے میں دوسری ذات پلاو کہ محدی سے آزم کی تقریر سے حاشمی کی تقریر چھوٹی ہے شیخ علیہ السلام کی تقریر سے حاشمی کی تقریر چھوٹی ہے یہ کیسے صحیح ہوگا کی حاشمی کی تقریر حاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے جب دونوں میری ہی ہے تو چھوٹی بڑی کیسے ہوگی جب چاروں کتاب اللہ ہی کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا اللہ کا کلام بندے کے کلام سے افضل ہوگا اللہ کا کلام نبی اور رسول کے کلام سے افضل ہوگا مگر اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل یہ کہنے کا کونسا انداغ ہے جبکہ ساری چاروں کتابیں اور بقیہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں تو اس میں قرآن افزل کیسے ہوا تو میں جواب دوں گا یہ بات تک تک رہی سمجھو گے جب تک تم لینے والوں کو نہیں دیکھو گے یہ فرق دینے والے کی بنیاد پر نہیں ہے یہ فرق لینے والے کی بنیاد پر ہے کہ جب زبور نازل ہوئی تو اسے لیا دعوت قلی پت اللہ نے توریت نازل ہوئی تو اسے لیا موسیٰ قلی ملا نے اور جب انجیل نازل ہوئی تو اسے لیا عیسیٰ روح اللہ نے اور جب قرآن نازل ہوا تو اسے لیا محمد الرسول اللہ نے تو اے رسول تم اتنے لا جواب ہو اے نبی تم اتنے بے مثال ہو کہ جو تم پر نازل ہو جائے وہ بھی بے مثال ہے وہ بھی لا جواب ہے قرآن کی شان دیکھو نا آپ قرآن کو یاد کرلو سب کچھ کرلو سینے میں محفوظ کرلو لیکن قرآن کو آپ احمد آبادی نہیں کہہ سکتے قرآن احمد آبادی ہے قرآن کرجنی ہوگا قرآن کو تم ناک پوری کہو گے یہ قرآن محمد آبادی ہوگا احمد آبادی ہے جو احمد آباد میں پیدا ہو احمد آبادی ہے جو احمد آباد میں پیدا ہو ہم بھوم نہیں تو پھر بھوم کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں اگر نہیں ہو جائیں گی جب رسول مدنی ہوں گے آیتیں مدنی ہو جائیں گی تو قرآن قرآن کو کیوں نہیں بدلا جاسا تھا بڑے بڑے بھارک کی دھرتی پر سر اٹھانے والوں نے سر اٹھایا یہ آج بدل دو وہ آج بدل دو نہ جانے کتنے چوپڑا اٹھے اور چلے گئے نہ جانے کتنے مومنٹ چلے اور دب گئے نہ جانے کتنے اندولن نکالے گئے مگر قرآن کا ایک آج تو بڑی بات ہے ایک شبد بھی نہیں بڑھنا جا سکا اس لیے کہ ہندوستان میں تم اسی کو بدل سکتے ہو جسے ہندوستان میں بنایا گیا ہو ہندوستان میں اسی میں سنشوڑن ہو سکتا ہے جو ہندوستان کی زمین پر بنا ہو ہندوستان میں وہیں پڑیورتن لائے جا سکتا ہے جو بھارت میں بنا ہو یہ قرآن بھارتی سنبیدان نہیں ہے جو اپنی ضرورتوں کے مطابق تم بدل دو جو دیش میں بنا ہے اسے دیش میں بڑھنا جا سکتا ہے مگر جو آسمانی کتاب ہے اللہ کی یطا ہے خدا کا کرم ہے اس کی کتاب ہے اسے نہ کل کوئی طاقت بدل پتی ہے نہ آج کی کوئی حکومت بدل پتی ہے اس لیے کہ یہ کتاب کسی ملاکی لکھی ہوئی نہیں ہے کی پابندی لگ جائے یہ اللہ کی کتاب رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے اور اس کے محافظ و ساتھی کون ہیں ذہن تازہ کیجئے تو آگے بات کرتا ہوں قرآن جب مکمل ہوا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو دیا تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن خاموش ہے وہ یہ جانتے تھے یہ قرآن ساکت ہے وہ جانتے تھے یہ قرآن بالکل چپ ہے ہولی قرآن یہ اتنا چپ ہے اتنا چپ ہے اتنا بے پرواہ ہے اتنا بے نیاز ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جب اللہ سمجھ ہے اس کا کلام میں بھی سمجھ دیت ہے جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کا کلام بھی بے نیاز ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ قدیم ہے اس لئے قرآن مخلوق نہیں ہے تو الرسول کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ قرآن پاک یہ قرآن پاک جو ہے یہ آخری کتاب میں آخری رسول یہ آخری کتاب اس کو ذہن میں رکھ کر کے ایک مثال پر دھیان دیجئے ایک بات بتاو گجرات والو جب تم کوئی کارخانہ قائم کرتے ہو تو بہت کٹھور پریشرم کرتے ہو ہارڈ لیور دن راتے کر کے کارخانے کو چلایا اور جب وہ چل پڑا تو تم کو فکر ہوتی ہے کی نہیں کہ کہیں آگے چل کر کے میرا کارخانہ گڑ بڑنا ہو جائے شوکر تلی باپو آپ نے جو مدرسہ بنایا ہے خوب محنت کر کے دن اور رات محنت کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں شان شوکر تکھا لیور بھائی شوکر تلی باپو اور کسی کتے ہو کنارے بیٹھا ہوا ہے یہ شوکر تلی باپو لے زنراتے گھٹا ہو کر کے محنت کر کے محنت شاقہ کے بعد یہ کورس لگایا دن دنیا کی تعلیم کا پروگرام بنایا ایمان گاری سے بتانا شوکر تلی باپو تو بھائی دل میں کبھی خیال آتا ہے کی نہیں کہ یہ سب کئی میری محنت بگڑ نہ جائے کئی الٹے سیدھے لوگ گھنس نہ جائیں اگر الٹے سیدھے لوگ گھنس گئے تو پھر ہم سیدھے سیدھے چڑھے میڑے ہو جائیں گے اور ایسا کیکاؤٹ ہوں گے کہ معلوم ہوگا کسی نے سکسر مارا ہے بات باؤنڈری کے باہر ہو گئی ہے آپ کیچ بھی نہیں کر پاؤ گے فیلنگ بھی نہیں ہو پائے گی کیونکہ آج کل بہتی شوٹ ہیٹر آ رہے ہیں اب ایسی صورت میں دل میں دھگ دھگا ہوتا ہے تم کالیج بناو محنت کر کے بنا ڈالا پھر دل میں دھگ 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 یہ کرتا ہے کہ کہیں میرا بنایا ہوا کالیج برباد نہ ہو جائے جب تم کوئی کاروبار شروع کرتے ہو اور کاروبار ترقی کر جاتا ہے تو دل میں ایک در سما جاتا ہے کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے جب تم ایک جماعت بناتے ہو اور دس سال کی محنت کے بعد جماعت بن جاتی ہے تو ایک دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں اس میں جھگڑا نہ ہو جائے کہیں بمبئی کی بولی میں لفڑا نہ ہو جائے اور لفڑا کہیں بہت تگڑا نہ ہو جائے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے ہم نے یہ کانفرنس کیا ہے ہزاروں لوگ اور لاکھوں کے قریب لوگ آ گئے اب ہمیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارے دیا ہوا میسیج یہ بھول نہ جائے کہیں ہٹ نہ جائے میرے دوستوں مکان بناو تو بچانے کی فکر کارخانہ بناو تو بچانے کی فکر مدرسہ بناو تو بچانے کی فکر مرید بناو تو بچانے کی فکر اسلام پھیلاؤ تو بچانے کی فکر ہے مسلمان بناو تو بچانے کی فکر ہے ملک بناو تو بچانے کی فکر ہے دیش کو آزاد کراؤ تو بچانے کی فکر ہے حکومت بناو تو بچانے کی فکر ہے حکومت بچانے کی فکر میں تو لوگ اصولوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں ایک مرد ہو کر کے عورت کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور جب اور لگتا تھا یہ ٹلے گا نہیں مگر ہل رہا ہے آپ ذرا غور فرمائیے ہم حکومت بنا لینا ہمارے پریشرم کا انتیم چھڑ نہیں ہے اسے بچانی کی چنتہ ستاتی ہے کہیں اٹھارہ باہر نہ ہو جائیں کہیں سترہ باہر نہ ہو جائیں باہر ہو جائیں گے سترہ آ جائے گا کھترہ اس خطرے سے بچنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ human psychology ہے یہ منوبیانک دشکول سے اگر آپ دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے بنانا یہ اس کی محنت ہے اور بچانا یہ اس کی فکر ہے تو بنا کر بچانا بری بات نہیں ہے ہم باندی پہ باندھو بنا دیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے ہم الیکٹی سٹی بنا دیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے ہم بہت دھیر سب روپیہ کما لیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے اگر جب یہ human psychology ہے تو یقیناً جب رسول نے امت بنایا ہوگا اپنی جماعت بنایا ہوگا مکہ مدینے میں حکومت بنائی ہوگی تو انہیں بھی یہ فکر رہی ہوگی میرے امتی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں کہیں یہ راستے سے ہٹ نہ جائیں کہیں یہ بیرہ روی میں نہ چلے جائیں یہ رسول پاک کو بھی یہ فکر تھی میں نے قرآن سمجھا تو دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں میں نے نمازیں تو پہانا سکھا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں سکھا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں حج کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں یہ فکر رسول کو تھی اور اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ پیکمبر نے اپنی امت کو بچانے کے لیے یہ اعلان کر دیا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو میں تم میں دوباری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے اہلِ بھائی اگر دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی نارے تکبیر نارے رسالات حضور غازی ملت میں تم میں دوباری چیزیں چھوڑ رہا ہوں قرآن اور اہلِ بھائی دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میں بات بولتا ہوں میرے نبی نے مجھے کہا ہے نماز پڑھو قرآن نے کہا نماز قائم کرو وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو نماز نہ پڑھے کہ اتنی شرم کی بات ہے کہ تمہارے سجدے تمہارے خدا کے سامنے نہیں جھکتے ارے تو دوسروں کے آگے جھکانا ہوگا جھک جا اپنے مالک کے جھک جا رب کے سامنے جھکے گا رب کے سامنے سب سے چھٹی مل جائے گی وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لجات ارے اپنے بنانے والے کے آگے جھک بننے والوں کے آگے تو کروڑوں جھک رہے ہیں رچائتہ کے آگے جھوک رچناوں کے پیچھے تو وہ سے لوگ پڑے ہیں لیکن یاد رکھ نبی نے بہترین چیز جو دیا ہے وہ نماز ہے لیکن کہیں نہیں کہا نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بہترین عبادت ہے روزہ مگر یہ نہیں کہا روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے کتنے نمازی گمراہ ہیں باقاعدہ جماعت بنائے ہوئے چالی چالی زن تک ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ماں باپ بھول ہے ماں باپ تڑا بھول ہے بیوی انتظار کر رہی ہے ایک لطیفہ کی بات دیا جا گئی اس میں لطیفہ بھی ہے اور علم اور لیسن بھی ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے پاتھ جاؤ تو بولو السلام علیکم دیکھو اندر سے آواز جواب آتا ہی گی نہیں جواب نہ آئے تو بولو السلام علیکم کوئی آ جاوے دروازہ کھولے تو جیسا اندر لے جائے تو جاؤ السلام علیکم کہہ کر دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے وجہ ہے بولو السلام علیکم اے تو جب مکان میں کوئی ہو اور اگر ایسے مکان میں جاؤ جہاں اندر کوئی نہیں ہے تب کہو السلام علیکم ایوہ النبی کیونکہ جس مکان میں سنی نہیں ہوتا اس میں نبی آتے نبی آتے تو سنیوں کو تو اتمنان ہے نا وہ چاہے چھا مہینے کے لئے باہر چلا جائے گھر میں نبی تو ہیں لیکن جو لوگ گھر میں نبی کو نہیں مانتے وہ چالیس دن کس کے بھروسے پہ چھوڑتے ہیں اللہ کرے مولنے والے اچھے ہو اس میں لیسن ہی ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو گے تو گمران نہیں ہوگے لیکن جب بات قرآن اور اہلِ بیت کیا ہی تو فرمایا کہ قرآن اور اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمران نہیں ہوگے تارک تو پی کم سکالین the important word which is used by beloved prophet is سکالین دو بھاری کیمتی نہیں کہا بھاری حالانکہ یہ بہت قیمتی ہے most valuable but it is declared by prophet stated by prophet but very weighty both are very weighty بھاری ہیں اس لیے کہ قیمتی چیز کا بھاری ہونا ضروری نہیں ہر قیمتی بھاری نہیں ہوتا اے امریکن ڈالر قیمتی ہے جی نہیں امریکن ڈالر British pound قیمتی ہے جی نہیں لیکن ہاتھ پہ لگتے پھوک مار دو تو اڑ جائے امریکن کرنسی کو پھوک مار دو تو اڑ جائے پچاس ہزار کی ایک نوٹ جانے کئی لاکھ ہو جائے گا انڈیا کا قیمتی ہے لیکن پھوک مار دو اڑ جائے گی کیونکہ وہ قیمتی ہے بھاری نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ اس کو شریف کرو جو بھاری ہو پھوک تو پھوک آنڈھی میں بھی نہ ہو لے توفان میں بھی نہ ہو لے تو اے بھارت کی آنڈھی ہو اے اتر پر دیکھ سے کرناٹک تک کے توفان ہو اے سندھ سے لے کر ہندھ تک بہنے والی ہوا ہو تم دنیا کے دوسرے خاندانوں کا چراغ بجھا سکتے ہو مگر اہل بیٹ کے چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا اے کربلا میں جب یزید نہ بجھا سکا تو بھارت میں پلید کیسے بجھا سکے گا نارے تکبیر نارے رسالات راضیے ملت راضیے ملت نارے تکبیر لوگ پھوکوں میں اڑ جاتے ہیں پارلیمنٹ کی ایک سیٹ پر اڑ جاتے ہیں ارگنائزیشن میں مہامنتری پرچار منتری بنا دو تو اڑ جاتے ہیں کسی کو بھی دھائک کی ٹکٹ دے دو تو اڑ جاتے ہیں پانچ لگ دے دو تو اڑ جاتے ہیں مگر حسین تم پہ میرے ماباب قربان پوری حکومت طاقت کے ساتھ جمع ہو گئی تم بھوکے ہو مگر ڈٹے ہو تم پیاسے ہو مگر ڈٹے ہو علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہو مگر ڈٹے ہو ابباس کی کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہو مگر ڈٹے ہو علی اکبر کو گورج میں مولتا دیکھتے ہو مگر ڈٹے ہو میں پوچھتا ہوں انسان کا کلیجہ ہوتا تو پھڑ جاتا انسان کا دل ہوتا تو پتہ ہو جاتا انسان کا دماغ ہوتا تو برین ہیمریج ہو جاتا مگر حسین تمہارے قدم لڑکھواتے نہیں کہا سن نہ قرآن بڑھلے گا نہ میری استقامت بڑھلے گی قرآن کا میں ساتھی ہوں وہ میرا قرآن ساتھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات حضور غازی ملت نعرہ تکبیر یہ قرآن کافی نہیں ہے گیا قرآن ہمارے لئے کافی ہے یہ بات آج کہو گے تو غلط ہے یہ بات تو صرف چند خوش نصیب ہی کہہ سکتے ہیں حضور نا کتاب اللہ ہم کو کتاب کافی ہے یہ بات پاروقِ آزم کہیں یہ بات صدیقِ اکبر کہیں یہ بات حضرتِ ذن نورینگ کہیں یہ بات مولا علی کہیں ہنڈر پرسنٹ سہی ہے قرآن انہیں کافی ہے قرآن صرف انہی لوگوں کو کافی ہے جو کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھے ہوں جو کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھے ہیں ان کے لئے کتاب کافی لیکن جو رسول کے پاس پڑھنے نہیں گئے انہیں کتاب اللہ بھی چاہیے سلطِ رسول اللہ بھی چاہیے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کا ساتھی ضروری تھا ساتھی بنانا اکیلا قرآن سمجھا نہیں جا سکتا ساتھی چاہیے جو سمجھائے کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے بے نیاز ہے قرآن کو پروہ نہیں ہے قرآن کا ٹرانسلیشن کرو اور غلط ٹرانسلیشن کرو قرآن بولے گا نہیں قرآن کا ترجمہ بدل دو قرآن تم کو کیچ نہیں کرے گا ہاتھ نہیں پکڑے گا why are you translating me wrong بولے گا ہی نہیں انواد کرو پرتیواد کرو وعد ویواد کرو قرآن بولے گا نہیں الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کو اور ماذا اللہ کوئی کافر لکھے تمام برائیاں اللہ کو تو قرآن بولے گا نہیں کہ یہ حمد کا ترجمہ تُنہیں برائی تھی کیوں کیا اللہ کا کلام ہے نا اللہ بھی بے نیاز ہے کلام بھی بے نیاز ہے ایک دم چوب کچھ بولتا ہی نہیں کانا بھامن نے ترجمہ غلط کیا کچھ بولے ہی نہیں خادیان نے غلط ترجمہ کیا کچھ بولے ہی نہیں کھول اللہ اهد میں اہد کو بولتے قرآن ہو تاکہ جب ترجمہ غلط ہو جب تفہیمات غلط ہو اشارے سمجھئے گا جب تفہیمات غلط ہو توضیحات غلط ہو تشریحات غلط ہو تنقیحات غلط ہو تفہیم القرآن غلط ہو ترجمان القرآن غلط ہو تو اس وقت قرآن تو چھپ رہے گا مگر یہ بولتے قرآن میں اعلان میں آ جائیے جب قرآن کی عظمتوں کو نظرانداز کیا گیا تو قرآن تو مدینے میں غاموش تھا مگر بولتا ہوا قرآن کربلا کی سرزمین پر جلوہ گر ہوا کہ جب تک یہ قرآن ناتق موجود ہے قرآن ساکت کی آبرو پر حملہ ہونے نہیں دیا جائے گا اس لئے ضروری تھا ایک ساتھی ہو مگر یہاں پر جو میں سوال اٹھالا چاہتا ہوں ایک جگہ اور اٹھا چکا ہوں موقع و محل کے اعتبار سے یہ سوال میں فاضل نوجوان سید تنویر حشمی کو نظر کرنا چاہتا ہوں بے شک قرآن کو ساتھی چاہیے تھا مگر ساتھی صحابہ کرم کو بنا دیا جاتا تو کیا حرش تھا بہترین جماعت ہے صحابہ بے مثال جماعت ہیں صحابہ لا جواب جماعت ہے صحابہ چشم پلک نے جماعت صحابہ سے بہتر جماعت دیکھا نہیں اصحابی کن نجوم بے اہی میں اختزائیتوں میں اختزائیتوں میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں وہ ستارے ہیں پیچھے چلوگے ہدایت پاؤگے وہ صحابہ جو کن نجوم وہ صحابہ جو کل لہم ادول میرے نبی نے ہم سے کہا اتدو بی الدین میں امبادی ابو بکر و عمر تم میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو مگر یہ نہیں کہا کہ قرآن کا ساتھی نہیں بنایا ہمیں پیروی کے لئے کہا علیکم بے سنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین خلفائی راشدین کی سنت پر میری سنت پر عمل کرو سنت پر عمل کرنے کو کہا قرآن کا ساتھی نہیں بنایا اللہ اللہ فیہ صحابی شانہ صحابہ میں احتیاط کی بات ضرور کی مگر قرآن کا ساتھی نہیں بنایا خدا کی قسم صحابہ کرام جو صداقت کا بنارہ ہو عدالت کا بہر بے کراہ ہو سخاوت کا سمنگر ہو شجاعت کا پہاہ ہو اس کو کیوں نہیں بنایا گیا خالد سیپ اللہ کو دیکھو سادو سرید کو دیکھو تلہ زبائر کو دیکھو زمین پر رہ کر جنتی کی سند لینے والے دس صحابہ کو دیکھو کیا جواب ملے گا تم کو اشریب و بچرہ کا کہاں سے جواب لاؤ گے مہاجرین و انصار کا لیکن میرے رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا جبکہ صحابہ کی عظمت پر حاشمی قربان عظمت تو بڑی بات ہے ایک صحابی کی نالین پر حاشمی قربان نالین بھی بڑی بات ہے اور ایک صحابی کے جوتے کے نیچے کی دھول دھول کا ایک ذرہ اگر حاشمی کے دامن سے لگ جائے تو میری نجات ہو جائے یہ مقام ہے صحابی کا یہ عظمتیں ہیں صحابی کی تاریخ قواہ ہے کہ صحابہ کی جماعت سے بہتر جماعت چشم فلک نے آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں وہ صحابہ جنہوں نے جنہوں نے اپنی بلیدانت قربانیوں سے اسلام کو پھیل آیا وہ صحابہ جن کے نام سے کافر کا کلیجہ ہل جائے وہ صحابہ اور جس نے رومہ کی زمین کو نارے تکبیر کی گونج میں آباد کر دیا وہ صحابہ جس نے کسرہ کے خرور کو توڑا جس نے یونان کے فلاسفہ کو توڑا جس نے قیسر روم کی بنیادیں ہلا دی جس نے جنگلوں میں آبادیاں کر دی وہ صحابہ جنہوں نے بیواؤں کو سوہاگن بنا دیا وہ صحابہ جو یتیموں کا سہارا بن گئے وہ صحابہ جنہوں نے دریا کی چھاتی کو کھوڑوں کی ٹاپ سے رونگا وہ صحابہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے وہ صحابہ مصر میں جس نے جھنڈا لہر آیا وہ صحابہ انتاکیہ پر جس نے حملہ کیا وہ صحابہ ایران میں اسلام جس نے پھیل آیا وہ صحابہ پورے عرب کو اسلام کے دامن میں ڈال دیا وہ صحابہ اور اگر ایک خط لکھ دے اور وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے تو موجوں کا مزاج بلد جائے وہ صحابہ جنہوں نے بہریہ بیرہ ایجاد کیا وہ صحابہ جنہوں نے عدلیہ کا نظام کیا وہ صحابہ جنہوں نے ایجمیسٹیشن کیا وہ صحابہ جنہوں نے ثابت کیا This is the government of Prophet This is the government of Prophet by the Prophet for the whole mankind جنہوں نے ثابت کیا یہ حکومت مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ سے بنی ہے اور انسانوں کے لئے بنی ہے وہ صحابہ جنہوں نے اصل اسلامی جمہوریہ کا نفات کیا خلافت راشدہ میں اپنا لہو شامل کیا وہ صحابہ جن کے تصبر سے کافر کا کلیجہ آج بھی ڈہل جاتا ہے وہ صحابہ قرآن کا ساتھی کیوں نہیں جماعت صحابہ کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا گیا وجہ سنو یہ میرے نبی کا علم غیب ہے یہ میرے نبی کا علم غیب ہے نبی کو معلوم ہے کہ صحابی بنانا نبی کا گام ہے which صحابی what is definition of صحابی یہ صحابی کی پریبھاشا کیا ہے ابہ صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا اور اسلام پہ مرا جس نے رسول کو آنکھوں سے دیکھا اور اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا وہ صحابی ابو جیل نے دیکھا اسلام پہ مرا نہیں صحابی نہیں وہ ایسے قرنی موت موسیقی 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 کب تک کب تک نبی کو دیکھے گا جب تک نبی رہیں گے تب ہی تک کو دیکھے گا تو نبی کو تمہلوم ہے کہ میں ایک دن پردہ کروں گا اور جب میں پردہ کرلوں گا تو صحابی بننا بند ہو جائیں گے تو جتنے بنا کے میں گیا ہوں سو ڈیر سو سال میں سب ختم ہو جائیں گے سو ڈیر سو سال میں سب ختم ہو جائیں گے جدر جدر دیسو برس کھینچیں گے اگر کوئی جمعان ایمان لائے صحابی میں کوئی بلکل ینگ ہے اور سو برس جیئے گا اور پندر سولہ سال کی عمر میں ایمان لائے تو سو برس جیئے گا ٹھیک ہے ایٹی فائیب میں مر گئے ایٹی فائیب یئر سال اول ہو کر تو دنیا میں تو صحابی رہیں گے نہیں کیونکہ صحابی بنانا نبی کا کام نبی نے کر لیا پردہ پردے کے بعد اب صحابیوں کا انتقال ہونے لگا پچاس برس سو برس ڈیر سو برس دیسو برس بھال لو ڈیر سو برس میں سارے صحابی ختم جب سارے صحابی ختم ہو جائیں گے تو قرآن پھر تناہ ہو جائے گا پھر اکیلہ قرآن اکیلہ ایسا کیسا ساتھی ایسا کیسا ساتھی کہ دیر سو برس کے بعد قرآن پھر اکیلہ ہو جائے تو نبی نے دعوی جب ایک بات بول دو ہر بر ہر صحابی کا احترام فر رہے لیکن اس کے بڑے سے بڑے صحابی میں بھی بڑے سے بڑے صحابی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اپنے باد والے کو صحابی بنائے جب بنائے گا تابعی بنائے گا صحابی بنانا صحابی کے بس میں نہیں ہے وہ تابعی بنیں گے تابعی جو ہے وہ تبہ تابعی بنائے گا صحابی بنانا نبی کا کام جب نبی رہیں گے نہیں صحابی بنیں گے نہیں جتنے اب بن چکے ہیں وہ بھی پردہ کریں گے سو ڈیوز ہوا اس حال میں صحابی ختم ہو جائیں گے جب دنیا میں صحابی نہیں رہیں گے قرآن اکیلا ہو جائے گا اس لئے رسول نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا تاکہ قرآن دو سو برس کے بعد اکیلا نہ ہو فرمایا قرآن کے ساتھی اہلِ باعث اہلِ باعث نہ قرآن قیامت تک ختم ہوگا ناہلِ بیت قیامت تک ختم ہوں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور غازیِ ملت نعرہِ تکبیر اب سن نبی نے قرآن پڑھا نبی نے قرآن پڑھا خدا سے علی نے قرآن پڑھا نبی سے رحمان نے مصطفیٰ کو پڑھایا رحمان نے مصطفیٰ کو پڑھایا مصطفیٰ نے علی کو پڑھایا علی نے ایسا پڑھا ایسا پڑھا کیا بولو کہ ایسا پڑھا ہمارے علمائی کرام یہاں رہونا قفروض ہیں ایک لمحے کے لئے توجہ چاہوں گا ایک صاحب کہلے لگے تین منٹ میں پورے قرآن کا ثواب لو تو میں بڑا خوش ہوا کہ بھئیہ ہم تو پورا قرآن اگر پڑھنا چاہیں اس کا ثواب لینا چاہیں تو کئی دن چاہیے تیس پارہ ختم کرنے کے لئے مولانا کو اللہ جھا رکھے تین منٹ میں بات کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو سورہ قرآن کا ثواب کیوں؟ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مختصر ہے قرآن کا سبسٹینس آف ہو لی قرآن اگر قرآن کو مختصر کیا جائے تو الحمدللہ سے لے کے بلدوال لین ٹک تو اس میں ایک صوفی صاحب دے ان کا آج میاں جا رہا ہو اگر یہ بھی تمہیں اس لمبی سورہ دکھتی ہو تو سنو اسے بھی اگر مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک خان کا ہی بزرگ نے میرے کان میں کہا آؤ تمہیں ایک راز کی بات بات آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اگر مختصر کرو تو بے تب تک ایک رازدار نے کہا کہ اگر بے کو بھی مختصر کرو تو بے کے نیچے کا نکتہ یعنی قرآن کو سمیٹو تو سورہ پاتہا اور سمیٹ دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سمیٹ دو تو بے اور بھی سمیٹ دو تو بے کے نیچے کا نکتہ تو اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے بے کے نکتے کو پھائلا دو تو بے اور پھائلا دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھائلا دو تو سورہ فاتحہ اور پھائلا دو تو پورا قرآن قرآن کو سمیٹ دو تو بے کے نیچے کا نکتہ اور بے کے نیچے کے نکتے کو پھائلا دو تو قرآن مولا علی مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکشکرن ابو الحسن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا نکتہ تو تحدل بائی البسم اللہ بسم اللہ کے بیچ کے نیچے کا نکتہ میں ہوں علی کہتے ہیں وہ نکتہ میں ہوں نبی سے پہا ہے کچھ چھوٹا نہیں میں ہوں نکتہ میں ہوں بججے سے ہی ودیارتھی نے سنا اسٹوڈنٹ نے سنا کہ نکتہ ہیں اور مولا علی نکتہ ہیں وہ سمجھا ہی نہیں میرے پاس بھاگا ہوا ہے اور بھاگا ہوا کر بولا کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں حضرت آپ کہتے ہو پوائنٹ ہیں یہ نکتہ کیا I don't know نکتہ میں نے کہا ہندی جانتا ہے ہاں میں بولا بندو بے کے نیچے جو بندو ہے پوائنٹ میں نے کہا ہاں جو پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ تو اس کو کہتے ہیں سائنس میں جس کا بیبھاجہ نہ سمجھ ہو جس کا بیبھاجہ نہ ہو جو دیوائیڈیبل نہ ہو پوائنٹ جو دیوائیڈیبل نہ ہو اور ہم اس کو کہتے ہیں اسے چینج کیا جائے پاور میں تب اس کے تین حصے ہوں گے پاور میں چینج کرنا پلے گا آئٹم کے ٹکڑے نہیں ہوں گے آئٹم کو پاور میں چینج کرو گے تب تین کسیم کی بنیں گے اور آئٹم بم بنا کر کے ثابت کیا گیا ہے لیکن جب تک وہ آئٹم ہے تب تک ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا پرمالو کا بیبھاجہ نہ سمجھ ہو ہے آئٹم is undividable اور آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ہے پاور میں چینج کرو گے تو یہ بہت ہے کہ وہ ہے انڈیوائیڈیبل میں کہا یہ ہی تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں گلی نہیں ہوں کی ٹکڑے ہو جائے میں علی ہوں مجھے باٹا نہیں جا سکتا مجھے کاٹا نہیں جا سکتا میں نکتہ ہوں تک دوسرا سٹوڈنٹ آیا بولا حجرت جو ڈیوائیڈ نہیں ہوتا وہ پوائنٹ ہے اور اسی کو ایٹم کہتے ہیں اور جس کے پاس ایٹم ہونا وہی سپر پاور ہے امریکہ اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں بل کلنگٹن رہتے ہیں اس لیے وہ سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں مونی کا رہتی ہے اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں فری سیکس ہے اس لیے وہ سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں ڈالر ہے اس لیے بھی سپر پاور نہیں ہے کہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے امریکہ اس لیے سپر پاور ہے کہ اس کے پاس ایٹمک طاقت ہے ایٹم ہے بیٹن کے پاس ایٹم ہے پرانس کے پاس ایٹم ہے چائنہ کے پاس ایٹم ہے ایٹم ہے اور اسی طرح رشا کے پاس اور ہندوستان کے پاس بھی ایٹم ہے ہم بھی کہتے ہیں پرمانو شکتی ہمیں مانو اور پرمانو شکتی منوانے کے لیے ہم اپنی پالیٹکس نہیں دیکھاتے دل بدل نہیں دیکھاتے عورت کے آگے جھکتا ہوا نہیں دیکھاتے اترک و دکھر کے آگے سجدہ کے ہوئے نہیں دیکھاتے ہندی کو تمیل پہ قربان ہوتے نہیں دیکھاتے اس کے لیے بھارت صرف یہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم ہے اب ہم سمجھ گئے کہ ایٹامک پاور اور سپر پاور بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس دیش کے پاس ایٹم ہو یہی سمجھا رہے ہیں کہ مجھ طاقت ہوں اب اگر سپر پاور وہی ہوگا جہاں علی ہوں گے جس کے پاس علی ہے وہی سپر پاور ہے بغداد والے کے پاس علی بغداد والا سپر پاور ہے اجمیر والے کے پاس علی اجمیر والا سپر پاور ہے کلیر والے کے پاس علی کلیر والا سپر پاور ہے احمد آباد میں علی احمد آباد والا سپر پاور ہے مولانا بجی حددین گجراتی کے پاس علی وہ سپر پاور ہیں قدبِ عالم کے پاس علی وہ سپر پاور ہیں علی سپر پاور بنانے والے ہیں اسی لیے جب ان کا بندہ علی والا ہو جاتا ہے تو قوت والا ہو جاتا ہے اور ایک بھگول کا بھی دیارتی بھاگا ہوا ہے حضرت علیہ تو سائنس والے کو تو آپ نے نپٹا دیا میں جیوگرافی کا سٹوڈنٹ ہوں میری سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ کیا بولے حضرت علیہ رکھتا ہے کلم نکال کے اس نے پوائنٹ مارا حضرت پوائنٹ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے بندو بہت چھوٹا ہے انگلی رکھ دو تو گائب ہو جائے انگلی رکھ دو تو گائب ہو جائے کیا حضرت علیہ اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی رکھو گائب ہو جائے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انگلی رکھو گئے تو انگلی کے نیچے تو پانچ چھ بندو گائب ہو جائے ایک کیا ویلو بولے اتنے چھوٹے علی ہیں کہ اپن کلم سے پوائنٹ بنا میں اور انگلی رکھنے میں تو وہ گائب ہو جائے میں نے کہا نہیں تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پڑھتا کیا ہے بولے میں انٹرمیجیٹ کا سٹوڈنٹ ہوں کیا بلتا ہے بھگول ہے ہاں بھگول میرا سبجیکٹ ہے اچھا تو لیا ذرا تو بھارت ورش کا مانچتر جب بھارت ورش کا وہ مانچتر لے کر آیا مائپ آف انڈیا میں نے کہا اچھا رکھ ٹیبل پر اس نے مائپ کو ٹیبل پر رکھا میں نے کہا بتا بمبئی کہا ہے کہا جب یہ ہے بمبئی کہا ہے یہ ہے نا دیکھیں نا جب یہ بمبئی کہا ہے اے باواز دیکھو نا اے کنارے بمبئی کہا ہے بلے باواز دیکھو نا یہ نکتہ دکھائی دے رہا ہے پوائنٹ ہے نا یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہی موم بہی ہے یہی بم بہی ہے میں کہہ یہی نکتہ بم بہی ہے چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہ نکتہ امدہ بہی ہے یہ ادھر سبندر کی کنارے ایک نکتہ ہے ایک بندو ہے پوائنٹ ہے یہی پوائنٹ بم بہی ہے کہاں یہی نکتہ بم بہی ہے میں کہہ اسی نکتے میں تاج میں لوچا لے اسی نکتے میں گیٹ آف انڈیا ہے اسی نکتے میں سابو صدیق مصابر گھانا اسی میں ہے محمد علی روڈ مولانا اجاز روڈ عبدالعی والی سٹریٹ سارنگ سٹریٹ علی عمر سٹریٹ بارہ امام روڈ مدن بورا اسی نکتے میں بائی کاللہ اسی نکتے میں پریل اسی میں ہے گادر اسی میں ہے ماہین اسی میں ہے سانتا کروز ائرپورٹ اسی میں سہارہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اسی میں ہے پانچ لاک ٹیکسی اسی میں ہے گس لاک کار اسی میں بیس لاک بے کار اسی میں ہے اسی میں فلم سٹوڈیو اسی میں دارابی کی جو پر پٹی اسی میں ہے ملون اسی میں ہے گاڑکو پر اسی میں ہے وکراولی بمخانہ اسی میں ہے حج کبیٹی اسی میں ہے ایک کروڑ کی آبادی اسی نکتے میں ہے تو دنیا دار نکتہ بنا دے دنیا دار نکتہ بنا دے تو کروڑوں کی آبادی شامل ہو جائے پروردگار جسے نکتہ بنا دے اس میں پورا ورش آ جائے تو کونٹی آئے رکھتی بات سبحان اللہ سبحان اللہ تو یاد رکھو نبی کے علم پر حملہ کرنے والوں خدا کے پڑھانے پر انگلی اٹھا رہے ہو علی کے علم پر انگلی اٹھانے والوں نبی کے پڑھانے پر انگلی اٹھا رہے ہو یہ شریعت کا علم علی اور نبی کا علم ہے تب ہی میرے نبی نے کہا انا مدینہ تولیم وہ علی ینبابوہ انا مدینہ تولیم انا مدینہ تولیم انا مدینہ تولیم اور علی دروازہ اور علی دروازہ نبی شہر کیا مطلب دروازے کی شان یہ ہے کہ دروازے سے دو بار گزرنا پڑتا ہے کسی گھر میں گھج جاؤ گھر میں ایک بار گئے ہو مگر دروازے پہ دو بار جاتے وقت بھی تعلقات ہوں گے تو جانے دے گا اور نکلتے ہوئے بھی آپ جب گھر میں جاتے ہو تو پہلے دروازہ نکلتے ہو تو بعد میں دروازہ اب اگر دروازے سے کسی کے تعلقات خراب ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ ایک اچھا سائل ہے یا اچھا مجیب ہے اگر سائل ہے تو اس کو صحیح سوال کرنا چاہیے مجیب ہے تو صحیح جواب دینا چاہیے ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ علی کے صدقے میں اسلام و سنیت کی مہربانی سے ہم ڈبل پنجتنی ہیں ہم دوسرے فرقے کی طرح سنگل پنجتنی نہیں ہیں ہم ڈبل پنجتنی ہیں در والے بھی پانچ گھر والے بھی پانچ در والے پانچ بھی بے مثال ہیں گھر والے پانچ بھی بے مثال ہیں گنو باہر رسول پاک صدق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضی خلافت راشدہ کے چار نبی کو ملاو پانچ پنجتن چار خلفائے راشدین ایک مصطفی جانے رحمت پنجتن اب آؤ یہاں گھر میں دیکھو رسول پاک علی مرتضی خاتون جنت حسن مجتبہ حسین شہید کرولا اندر پانچ باہر پانچ اندر پانچ ہم دبل پنجتنی ہیں ادھر خلافتیں راشدہ اور رسول ادھر رسول کا گھر اور بھی رسول مگر علی تم پہ میں قربان میرا بچہ بچہ قربان گجرات کیے کہ کاؤلات قربان میری ماں بہنوں کی مانمر یادہ قربان علی تمہاری قسمت پہ میں نازا کہ تمہارے بغیر نہ وہ پنجتن مکمل ہے نہ یہ پنجتن مکمل ہے علی تم اس پنجتنی میں بھی ہو اس پنجتنی میں بھی ہو گھر میں گنا جائے گا تب بھی تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا اور گھر میں گنا جائے گا تب بھی تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا علی کا گھرانہ مصطفیٰ کی طبیعت اور خدا کی مشیعت کے تحت ہے ہلاکو کا پچہ ہو جانا اور ہے رام سنگھ کی اولاد ہونا اور ہے تو ڈرمل کا بیٹا ہونا اور ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اور ہے فاطمہ کی چادر کے تلے اپنی بلدیت لکھوانا اور ہے علی کی اولاد ہونا اور ہے میرے دوستو مولانا تنویر حاشمی نے بھی بات کہی کہ سید اگر فاسق ہو تو اس کی تعظیم نہیں جاتی حضرت شیخ علیہ السلام نے کہا کہ گمراہ ہو تب بھی اس کی تعظیم نہیں جاتی مگر آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت عاشق رسول محب سعداد فدائے غوث عظم امام وقت فرماتے ہیں میں صحیح الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہی کے الفاظ بے لفظ ہی بے اینہی فتاوہ رزویہ جلد گیارہ اور جلد بارہ میں یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے یہ فقیر ظلیل بندہ حضرات سعدات کرام کا ادنا خلام خاک پا ہے خاک کہتے ہیں دھول کو اپا کہتے ہیں پیر کو میں سیدوں کے پیر کی دھول ہوں بارہ اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بدمذہب بھی ہو جائے گمرا نہیں لفظ ہے حالانکہ بدمذہب گمرا ہی ہے بات الگ الگ نہیں ہے لیکن وہی لفظ کہہ دو تاکہ ٹیپ ہو جائے کہ ہم لوگ بھی فتواہ پڑھتے ہیں سید اگر بدمذہب بھی ہو جائے تو تازیم نہیں جاتی جب تک اس کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچے کیونکہ بادے کفر سیادت ختم ہو جاتی ہے اور جو وجہ تازیم تھی جب وہی نہیں ہے تو تازیم حرام ہو جاتی ہے یعنی سید کی تازیم تمہیں تب تک کرنی ہے جب تک ماذا اللہ وہ مرتد نہ ہو یہ تو احمد رضا کا پتواہ ہے ماننے والوں کا کیا حال ہے تم مجددد کا پتواہ مانتے کیوں نہیں سن ہم لوگ سید ہیں ہم احمد رضا کو چھوڑنے نہیں دیں گے سیدوں کو ایسا عاشق کہاں ملے گا سیدوں کو ایسا گیت گانے والا کہاں ملے گا تم مرید ہو کے چھوڑ دیئے ہم پیرزادے ہوگے بھی نہیں چھوڑ لے ہیں اس لیے کہ احمد رضا بریلی کے کسی پتھان کا نام نہیں ترجمان القرآن کا نام ہے عشق رسول احترام سادا علم و فضل جمع ہو تب احمد رضا بنتا ہے اب تم امام احمد رضا کو مان دے کیوں نہیں ہم پہ علم لگا ہوگے اپنا گریبان جھاک کے دیکھ سید اگر بدعمل ہو تو بدعملی کی وجہ سے سید سے نفرت نہ کرو بدعملی سے نفرت کرو ہیڈ ڈا سین ناٹ سینر پاپ سے گھرنا کرو پاپی سے نہیں یہ تو جرنل لو ہے اگر سید پاپی ہو تو پاپ کی وجہ سے آپ سید سے گھرنا نہ کریں کیونکہ عمل خراب ہے تو خراب عمل کو خراب سمجھو ککرم کو ککرم سمجھو بیٹ ڈیٹس کو بیٹ ڈیٹس سمجھو لیکن سید کا احترام عمال کی وجہ سے نہیں ہے نبی کی نسبت کے کمال کی وجہ سے ہے اس کا عمل اسے فاسق ضرور بناے گا مگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس کا احترام باقی رہے گا کیوں رہی مانتے تم امام احمد عزیزہ کی بات کو مانو بھئے اور تم مانتے رہے حضور مفتی آزمہ ہند رحمت اللہ تعالیٰ لیک تم بھی مانتے تھے اب ان کے انتقال کے بعد دنکار کر رہے ہو تو کیا انتظار تھا تم کو کہ عالمِ ربانی جب ختم ہو جائیں تب دہکانی شروع ہو تم نے مفتی آزمہ ہند کو اپنے لئے بھاری سمجھا ارے ہم نے تو اسے فضلِ بھاری سمجھا حیاتِ مفتی آزم کو ہم نے فضلِ بھاری سمجھا تم نے اپنے فاسد تحریک کے لئے بھاری سمجھا کہ جب مبارک پور سے حافظِ ملت اُڑی عیسیٰ سے مجاہدِ ملت کانپور سے امینِ شریعت اور مبریلی شریف سے مفتی آزم کا جب انتقال ہو جائے تب ہم توہین کریں تاکہ کوئی روکنے والا نہ رہے انتظار تھا کیا کہ بریلی شریف سے جب بزرگوں کا انتقال ہو جائے اور ہمارے آستانوں سے حضور سید العلماء تھے تب کاری نہیں بولا تو تب بمبئی میں کوئی نہیں دکھائی دیا تو آپ کو آپ کے عمل نے بزرگ نہیں بنایا ہے بڑوں کی موت سے آپ بزرگ بنیں کب برنی موت اللہ کابیر میں بلکپن سے بڑا نہیں ہوا ہوں میرے جتنے بڑے سے مر گئے تو میں ہی بڑا ہو گیا عیشہ کب تک چلے گا ایک بات اچھی ترسے سن لو سادات کرام کے تعلق سے ایک آخری بات تمہیں کھانا ہے روٹی ہماری نمک کھاؤ گے ہمارا قرآن اور آلِ رسول میں نقل جدائی تھی نہ آج ہوگی دیکھ اب مثال دیکھو قرآن اور رسول قرآن اور علی رسول نے پردہ کیا علی نے لے لیا علی شہید ہوئے امام حسن نے لے لیا امام حسن شہید ہوئے امام حسین امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العبدین امام زین العبدین کے بعد امام باقر امام باقر کے بعد امام جعفر امام جعفر کے بعد موسیٰ قاسم اب آپ دیکھ رہے ہیں تا امام حسن عسکری ایک لمحے کے لیے بھی قرآن سے اہلِ بائی تلگ نہیں ہوئے امام حسن عسکری کے بعد غوثِ آزم غوثِ آزم یہ دور غوثِ آزم کا ہے آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش دنیا میں جو بھی ولی بنے گا جو بھی ولی بنے گا وہ غوثِ آزم کی اجازت آج کا غوثِ زمانہ غوثِ آزم کے ماتحت ہے آج کا خدب العالم غوثِ آزم کے ماتحت ہے آج کا عبدال اور اوتاد غوثِ آزم کے انڈر میں ہے سارے اولیاء کاملین کب تاک غوثِ آزم کا دور اتنا لمبا ہے امام مہدی تاک آج بھی بغداد والے کی روٹی کھا رہے ہو آج بھی بغداد والے کی غلامی میں بیٹے ہو آج بھی سید ہی تیرا پی رہے ہاتھ راستے میں بدلتے جاؤ مگر جب تک وہ غوثِ آزم سے ڈچ نہیں تم قادری نہیں جب تک غریب نواب سے جولے نہیں تم چشتی نہیں جب تک سید اشرف کے پاس آئے نہیں تم اشرفی نہیں جب تک سید بچی حددین کے قدموں میں پہنچے نہیں تم مرید نہیں اب تم اپنی اپنی جات پاک لیے بیٹھے رہا ہو رسول اللہ تک جانا ہے تو آلِ رسول اللہ کا خادم بننا پڑے گا اور تجھے بھی امام احمد رضا کی بولی میں کہنا پڑے گا دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضراتِ گرامی امام احمد رضا سبحان اللہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا تو حضرت سید العلماء علامہ مولانا سید آلِ مصطفیٰ برکاتی مہرہ روی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک قولی پڑھنے میں آیا وہ فرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اس زمانے میں مجدد کوئی سید کیوں نہیں ہوا یہ پتھان کیوں مجدد ہوا خیال آتا تھا مجھ کو پھر میں نے سوچا کہ یہ دور ایسا ہے کہ سیدوں پہ حملہ ہوگا نہ جانے کتنے کانسی رام جیسے مرد اور مایا وطی جیسی خاتون سنی جماعت میں بھی رینگنے لگیں جات پات کا خیال لے لیں کہ ابھی ہمری جات میں ابھی تک مجدد نہیں ہوا اے سید لوگ باب ہنوانے بیٹھے ہیں وہ پیر چماتا ہے سید لوگ ہاتھ چماتے ہیں میند ہم لوگ کرتے ہیں کھاتے یہ ہیں جیسے برہمن ایسی ذہنیت فیاسی گندگی کے نتیجے میں ذہنوں میں آگئی ہو کہ اب سیدنا آل مصطفیٰ رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ سید مجدد ہوتا یہ خاص آپ کائکو ہوئے تو پھر دل میں اتمنان ہوا کہ جب نبی اور آل نبی کی توہین ہوگی وہ مجدد سید ہوگا تو سید ڈیفنس کرے گا جب سید ڈیفنس کرے گا تو لوگ کہیں گے اپنے موں میاں مٹھو اپنی جاک کی تاریف خود اپنے موں سے کر رہے ہیں سادات کی تاریف سید کرے تو ایسا لگے گا جسے اپنے گھر گھر آنے کی تاریف خود کر رہے ہیں اسی لئے مشیط نے چاہا کہ آئی سے امتی کا انتخاب کیا جائے جو نسل میں تو پتھان ہو مگر حقیقت میں کندل ایمان ہو جو نسل میں تو پتھان ہو مگر حقیقت میں کندل ایمان ہو وہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر جب سادات کی عظمت کا پرچم لہرائے گا اپنے کو ان کی بارگاہ میں حقیر و فقیر کہے گا اپنے کو ان کی بارگاہ میں خاکے پا کہے گا اپنے کو ان کی پیر کی دھول کہے گا رہنے رسول کی غلامی کی دعا کرے گا ان کی نسل پاک کے بچے بچے کو نور کہے گا ان کے گھرانے کو آونے نور کہے گا علی علی کرتا رہے گا فاطمہ خاتون جنت پر اپنے خاندان کی عزت و عبرو کو نصار کرتا ہوا نظر آئے گا کہتا ہوا آئے گا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول احمد رضا مولویت کی بنیاز پر اتنا نہیں مانے گئے ان سے پہلے بھی علماء تھے ان کے بعد بھی علماء ہیں مگر امام احمد رضا کو مدرسے کے علم نے وہ درجہ نہیں دیا وہ معقولات منقولات تفقہ فی الدین فاطمہ نبی سی تفسیر حدیث علم کلام علم منطق علوم اور فنون کو پڑھنے کے بعد تیرہ سال کی عمر میں فتوہ دینے کے بعد اپنے کو کامل نہیں سمجھا اپنے کو مکمل نہیں سمجھا بریلی کا تاجدار تیرہ سال کی عمر میں فتوہ بہترین فتوہ لکھنے کے باوجود اپنے کو ناقش سمجھا کامل نہیں سمجھا پوری حدیث پڑھ ڈالی کامل نہیں سمجھا تفسیر پڑھ ڈالی کامل نہیں سمجھا لغات پڑھ ڈالی کامل نہیں سمجھا علمی حید پر ڈالا کامل نہیں سمجھا علمی منازل مرایا پر ڈالا کامل نہیں سمجھا اصول حدیث پر ڈالا کامل نہیں سمجھا اصول اپکھ پر ڈالا کامل نہیں سمجھا عربی عدد پر ڈالا کامل نہیں سمجھا اردو لٹیچر پر ڈالا کامل نہیں سمجھا علمی ریاضی پر ڈالا کامل نہیں سمجھا فلاکیات پر ڈالا کامل نہیں سمجھا حیات پر ڈالا کامل نہیں سمجھا شہر و شائری پر ڈالا کامل نہیں سمجھا ردیب و قوافی پر ڈالے کامل نہیں سمجھا بہت بڑے علامہ ہو گئے کامل نہیں سمجھا وقت کے بڑے مفتی ہو گئے کامل نہیں سمجھا یہی شخص بریلی سے اٹھ کر جب مارہرہ کی زمین پر سیدنا نے رسول کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں تو کامل سمجھتے ہیں اکمل سمجھتے ہیں یاد دکھو شیخ الاسلام کی تقریر کے اس جملے پر میں حاشیہ چڑھاتا ہوں کہ سن جب بریلی سے احمد رضا نکلے ہیں مارہرہ کی طرف چلے ہیں تو مولوی احمد رضا تھے مولوی احمد رضا تھے اور جب علی رسول نے نظر کر کے پلٹایا تو مولا احمد رضا ہو گئے مولا احمد رضا ہو گئے تم سیدوں کو بریلی سے نہیں لگا سکتے بریلی آج کی جنتہ کا نام نہیں ہے بریلی آج کی پبلک کا نام نہیں ہے بریلی آج کے بچوں کا نام نہیں ہے بریلی آلہ حضرت کا نام ہے محقق بریلی نقی علی خا کی عظمتوں کا نام حضرت سرکار نیاز بینیاز چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے منارے کا نام بریلی ہے غوثِ عظم اور غریب نواز کے فائزان کا نام برے لی ہے امام آلہ حضرت مفتی آزم کا نام برے لی ہے بڑے بڑوں کا نام برے لی ہے بڑھیا بڑھیا لوگوں کا نام برے لی ہے اب شہر میں گھٹیا لوگ ہوں تو اس کا نام دوڑی بڑے لی ہے مدینہ شریف رسول کی وجہ سے مدینہ ہے صدیق اکبر کی وجہ سے مدینہ ہے فاروق اعظم کی وجہ سے مدینہ ہے رسول پاک کی وجہ سے مدینہ ہے جنت البقی کی وجہ سے مدینہ ہے عثمانِ غنی کی وجہ سے مدینہ ہے خاتولِ جنت فاطمہ زہرہ آج کل چاہے نجدی بھرے ہوں ان کی وجہ سے مدینہ مدینہ دھوڑی ہے تو نجدیوں کی وجہ سے یزیدیوں کی وجہ سے مدینہ مدینہ نہیں ہے رسولِ پاک کی وجہ سے مدینہ ہے ایسے ہی پلیدیوں کی وجہ سے برے لی برے لی نہیں ہے آلہ حضرت کی وجہ سے برے لی ہے حجت الاسلام کی وجہ سے وہ برے لی ہے اور معاملہ ایک بات اور سن لو بلی صاحب تم ایک حرام کام کرو گے تو تمہاری تعظیم حرام ایک حرام کام کوئی مولوی کر لے زکاة بھی طرح وصول کرے وہ کھائی جائے زکاة میں بھی کمیشن لے یہ گلتی کر جائے رنگے ہاتھ پگڑا جائے اللہ گرے سمجھے آگیا ہو زیادہ کھول کے نہیں بول سکتے نا اندھیرے اجالے میں دھر لیا گیا ہو مدرسے سے نکالا گیا ہو تقریر کرنے آیا ہو کچھ اور کرنے لگا ہو تو یہ بدعملی تعظیم کو حرم کر دیتی ہے لیکن یہ فضل ہے سادات پر کہ رسول پانک نے مولا علی سے کہا کہ میں نے دعا کی ہے کہ فاطمہ زہرہ کی زرریت اور اولاد نارے جہنم سے بہفوز رہے ہیں مولا علی نے پوچھا کیا کیا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا وہ ہی کرے گا جو تمہارے ساتھ کیا ایک ایک ارشاد ہوتا ہے فاطمہ نامی اسی لئے رکھا گیا کہ ان کی اولاد جہنم میں جائے بھی نہیں تیتری جگہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سادات علم الہی میں سادات ہیں ان پر کسی گناہ کا عذاب ہوگا ہی گئی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی توہین کرنے والا یا تو منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی بچہ الفاظ ان کے ہمیں بتا نہیں سکتا تو اب جو لوگ سید سے لڑ رہے ہیں وہ امام احمد عزادی نظر میں کیا ہے چونکہ انہوں نے تین بتایا ہے میں ایک نہیں بتا سکتا وہ خود بتا میں وہ منافق ہیں کہ حرامی ہیں کہ حیزی بچہ یہ حیزی بچہ سمجھ میں نہیں آیا جب عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تب گیا اور پریگننسی ہو گئی تو حیز کی حالت میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں اسی لئے سادر کو برا کہتے ہیں کیونکہ گندے ہوتے ہیں تم آلہ حضرت کو مان دے جیو نہیں اب بتاؤ آلہ حضرت سیدوں کے لئے تین پیئے کی نہیں تم خود بتاؤ اتنی بڑھیا بڑھیا بات بتانے والے سیدوں کا دل لکھنے والے آلہ حضرت نے اپنے کاندے پر جس سید کو پالکی میں اٹھایا تھا وہ مولوی سید تھا عالم تھا پریزگار تھا حضور تھا وہ تو مزدور تھا مزدور کو احمد رضا کاندے پر اٹھا میں اور تم عالم بعمل مدنی کو سیدے مدنی عالم بعمل آلہ حضرت کو چانس ملا تو درمونڈے سید کو اٹھا لیا تم داری والے سید سے لڑ لے ہو شریعت والے سید سے بتاؤ احمد رضا کو تم مان دے کیوں نہیں آلہ حضرت سے تم اتنا دور کیوں گئے ہم نے تو کسی چشتی کو نہیں دیکھا کہ قریب نواز سے دور ہو ہم نے تو کسی وارسی کو نہیں دیکھا کہ وارس پاک سے دور ہو ہم نے تو کسی اشرفی کو نہیں دیکھا کہ اشرف سے دور ہو تم کیسا رضوی ہو جو امام احمد رضا سے دور ہو کیا تمہاری آلہ حضرت سے جمتی نہیں تیرے کو آلہ حضرت جچتے نہیں ہم منوائیں گے آلہ حضرت کو ہمارا فائدہ ہے اصرف حلی کو کائے کو منوائیں وہ تو کافر ہے احمد رضا کو اس لیے منائیں گے جی وہ عاشق ہے لیلہ مجنو میں لیلائی نہیں ہوگی تم بے وکوپ ہو کہ مجنو کا کان بھر رہے ہو لیلہ اسی ہے لیلہ اسی ہے لیلہ اسی مجنو مانے گا نہیں تم بلا وجہ سیدوں سے کہہ رہے ہو مزرزہ اسے ہیں مزرزہ اسے ہیں سید مانے گا نہیں وہ تو ملا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایسے کہنے والے کو کون سید چھوڑے گا سادات کے احترام پر فتاوے رضویہ جلد دہوں نصف آخر فتاوے رضویہ جلد گیارہ فتاوے رضویہ جلد بارہ تم مانتے کیوں نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سید کفر پر مرے گا نہیں وجہ یہ ہے کہ رسول کا نصف کٹے گا نہیں کیونکہ جب کفر ہوتا ہے تو اہلیت ختم ہو جاتی ہے لئیسہ من اہلک قرآن میں ہے کہ نوح کا بیٹا جب نوح کے عقیدے سے ہٹا تو کہا گیا کہ اہلیت ختم تو یہ جو اہلِ باہت ہیں ان کی اہلیت کی زمانت نبی نے لی ہے کل و نصبین و سببین منکتون یوم القیامہ اللہ سببی و نصبی میرا نصب میرا نسبت ختم نہیں ہوگی یعنی نسبت کو جو چیز ختم کرے وہ کفر ہے تو رسول دوسرے شبدوں میں گارنٹی لے رہے کہ جو میری بیٹی کا بیٹا ہے جو میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے وہ کفر پہ مریں گے نہیں کیونکہ ہمارا نصب سبب کٹے گا نہیں اس روشنی میں ہمیں دردہ فرماتے کہ سید کی موت کفر پہ نہیں ہوگی ایک احضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی موت کفر پہ یقینی ہو پکہ معلوم ہے کہ کفر پہ مرا ہے پکہ معلوم ہے کہ کفر پہ اس کی موت ہوئی ہے پکہ خبیش تھا پکہ چار سو بیس تھا پلکل گجرات کی پولیس تھا کچھ بھی اپنے تھوڑا سا ریلیکس تو کر رہی پڑتا ہے جب لقمہ اٹکنے لگتا ہے تو چٹنی ڈالنی پڑتی ہے برا نہ مانیے گا جو بھی ایک بات جاتے کو سید کفر پر نہیں مرے گا انشاءاللہ لیکن اگر کوئی کفر پہ مر گیا تو زندگی بھر اپنے کو سید لکھتا رہا ہو سید نہیں ہے اسی لیے کفر اور سیادت جمع نہیں ہوگی اگر ٹانڈے سے اٹھ کر کوئی کہے میں سید ہوں اب بدعقیدگی جو کفر ہے اس پر مر گیا ہو تو ہم اسے حسین احمد ہی کہیں نہیں کہیں گے اسے ہم ٹانڈ بھی کہیں گے سید نہیں کہیں گے کیونکہ جب سید کی موت کفر پر ہوتی نہیں تو جس کی ہو گئی وہ سید ہوتا نہیں تو بدعقیدوں اسلام کے دشمنوں غوث آزم کے غداروں غریب نواز کے مخالفوں خانقاہی نظام پر تھٹھا کرنے والوں اگر تیری بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی تو تو سید کا بیٹا نہیں کسی غلطی کا نتیجہ ہے سیادت کے لیے تو زانت پیغمبر نے لی ہے اولادِ علی جو بطنِ فاطمہ سے ہیں ان کی حفاظت و سیانت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے تو جس کتاب اللہ کو قرآن کو رب نے اپنی حفاظت میں لیا تو قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا رسول کے خاندان کو بھی خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے نہ نبی کے خاندان کو مٹایا جا سکتا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اب مشایخ کرام اپنی اپنی مزاج میں تبدیلی لائے آو چلو ہم سے جدو لوگ چلے اپنے آباؤ اجداد کی طرف ساداتِ کرام پلنج جاؤ اپنے آباؤ اجداد کی طرف چلو سرکار وجیہ الدین کی طرف چلو خاجہِ اجمیر کی طرف لوگ لو مقدومِ سمنانی کی طرف لوگ لو آقاِ سوہر ورد کی طرف لوگ پڑو تاجدارِ دیوہ کی طرف کیونکہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ابھی کسی کافر ملک میں وہ بم نہیں بنا ہے جو مسلمانوں کو سفائے ہستی سے مٹا دے امریکہ کے پادلپن کا علاج یورپ میں عراق میں بغداد میں بمباری کرنے کی پترت ارے تو جب بغداد کو برباد نہ کر سکا تو قوسِ آزم کے اس آباد کو کیا برباد کر سکے گا ہماری خانکہ ہیں شاہِ عالم قدبِ عالم وجیہ الدین خدا نمہ مصطفیٰ نمہ حضرت صدا بہار شخصیتیں موسیٰ سہاد وارثِ پاک مخدومِ سمنا سابیر کلیری خاجہِ اجمیری غوثِ جھیلانی ان کی دعاوں سے بنا ہوا یہ سنیت کا قلعہ یہ گاہ ہے گاہ اس قلعے میں قرآن بھی ہے فہمِ قرآن بھی اس قلعے میں حدیث بھی ہے تفہیمِ حدیث بھی اس قلعے میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی اس قلعے میں شریعت بھی ہے طریقت بھی آؤ لوگ چلیں اپنے آبا و اجاز کی طرف خانکہ کی دیواریں نہ ہو وقار بھی نظر آئے ذکر اللہ اللہ سے گونج جائے وہ مولوی مستند نہ سمجھا جائے جو خانکہ سے نہ گزرا ہو یہ مدرسے سے ایک کاغذ لے کر نکلنے والو جب تک کسی خانکہ کی مہر نہ ہو تب تک اسے تعلیب علم سمجھا جائے اور جب خانکہ سے اسے مہر مل جائے تو اسے عالمِ دین سمجھا جائے وہ عالم کیا جس پر سچ بولنا بھاری ہو جائے جس پر سچ بولنا سچ یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا سید جو امام احمد رضا کو جانتا ہے انہیں محبوب کا درجہ دے کر دل میں بسائے ہوئے ہیں اتنا بڑا علامہ اتنا بڑا متکلم اتنا بڑا مجدد اتنا بڑا محقق و محدد اور ایک مزدور کو بلکی پر بجھا کر کاندے پر اٹھائے غوثِ عظم کا کیا ہوا پاتے ہیں کہ شیرینی ایک ٹکڑا زمین پر گر جائے تو احمد رضا چار پائی سے اتر کر دونوں گھٹنے کو زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا محدد سے عظم فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ کوئی تکلیب ہے دنیا دیکھتی رہی کہ زبان کو باہر کر کے غوثِ عظم کے پاتے ہیں کی شیرانی کو نوکے زبان سے اٹھا رہے ہیں ارے غوثِ عظم کے نام پر پڑھی ہوئی جب مچھائی کا اتنا احترام ہے تو غوثِ عظم کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا تم امام احمد رضا کو مانتے کیوں نہیں یہ عالی حضرت کو چھوڑ کیوں دیا وہ مزدور کو کاندے پر اٹھاتے ہیں تم حضور کو بھی نہیں اٹھاتے عالی حضرت کو چھوڑ کیوں دیا سکائت ہمیں کرنی چاہیے الٹی تم کر رہے ہو عالی حضرت کے فتوے پر عمل تم نہ کرو کیا مطلب عالی حضرت وکیل ہیں عشقِ رسول اور احترامِ سادات کی وقالت کرتے رہے سیدوں سے لڑ کر احمد رضا تمہارے نہیں ہوں گے کیونکہ جس دعوے کے وہ وکیل ہیں وہی دعویٰ تمہیں نہیں مانا تو وکیل کا آپ گھر پہ چائے بھی نہیں پھلائیں گے میں کوٹ میں جو ثابت کرتا ہوں یہ مانتے ہی نہیں تم عالی حضرت کو مانتے کیوں نہیں پوچھنا کہ پتاوے رضیہ جلدہوں نصف آخر مانتے کیوں نہیں پتاوے رضیہ جلد گیارہ مانتے کیوں نہیں پتاوے رضیہ جلد بارہ مانتے کیوں نہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سید اسی کو مانیں گے جو اپنے کو سید کہے ثبوت نہیں مانگیں گے ہم تم ثبوت مانتے ہو عالی حضرت کو مانتے کیوں نہیں عالی حضرت فرماتے ہیں ثبوت نہیں مانگنا ہے ہر آدمی اپنے نصف پر خود امین ہوتا ہے وہ جو کہے گا ہاں وہ کہے گا ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی قطعی یقینی دلیل سے معلوم ہے کہ یہ جھٹا ہے تب اسے سید نہیں کہیں گے اور ضروری ہوا تو لوگوں کو بھی بتا دیں گے کہ سید نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ اشرف نہیں ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ نام ضرور ہے مگر خاندان کے نہیں ہیں نام ضرور ہے کسی کا سائل اشرف نام ہو تو وہ سائل اشرف نام رکھ لیا اشرف کا سائل ہے لیکن وہ خاندانی اشرف کا نہیں ہے یہ بتانا پڑے گا تو اگر کسی کے بارے میں پکا معلوم ہو کہ یہ سید نہیں ہے تو بتاؤ اور فروایا میرا عمل اس بات پر ہے اس حقائط پر میرا عمل ہے حقائط کیا ہے آلہ حضرت اس حقائط کو پتاوے رضویہ میں نقل کرتے ہیں اس حقائط پر میرا عمل ہے ایک سید صاحب کے وہ ایک مولی صاحب کیاں چلے گے یا کسی صاحب کیاں چلے گے وہ ٹھیک سے یاد نہیں یہ کیا لکھا ہے ایک صاحب کیاں کہے کہہ لے گے بھائی میری مددگرد ہو میں سید ہوں آلے رسول ہوں تو اسے پوچھا کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو وہ بیچارہ چھوک جاہب چلے آئے ثبوت تو اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ کیا ثبوت ایک تیرا باپ ہے امہ کی گواہی پہ بھروسہ کر کے ماننا بڑھتا ہے ایک عورت کی گواہی پہ مان لیا کہ تیرا اببہ یہ ہی ہے ایک عورت کی گواہی پہ چاند نہیں مانتے اببہ کو مان لیا اب ان کا دل دکھ گیا بڑا دکھاوا ہوا ان کو اببہ علیہ کی چلے گئے اس نے رات میں خواب دیکھا کہ میڈانیں معیشہ رہے اور سب لوگ نفتی نفتی کا حالہ میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا کہہ رسول اللہ مجھے بخشوا دیجئے میں آپ کا امتی ہوں خواب میں دیکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا ثبوت ہے کہ تم امتی ہے تو فرمایا کہ ساداد جب اپنے کو ساداد کہیں تو ہمیں ساداد جیسا احترام کرنا چاہیے ثبوت ماننے کا ہمیں کوئی حق نہیں نہ اوم حکم دیا گیا ہے ثبوت مانگنے کا شرعہ میں حکم نہیں ہے تو تم مانگتے کیوں اللہ حضرت کو مانتے کیوں نہیں تو شکاہت تو ہم کو ہیں کہ تم اللہ حضرت کی بات نہیں مانتے جب بات نہیں مانتے تو ذات کو کیا مانوگے بات ہی تو ان کی اونچی ہے آلہ حضرت کی ذات اونچی کی بات اونچی ہے بات تو قرآن سے کرتے ہیں بات حدیث سے کرتے ہیں بات فکر سے کرتے ہیں بات ہی تو اونچی ہے یاد رکھنا سنڈی مشایخ کانفرنس میں اگر میں نے مشایخ سے کچھ نہ کہا تو بڑی کمی رہے گی میں مشایخ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بیلالی نہ رہی سب ہمارے ہاں تسبیح ہو برامات نہ ہو اثرات نہ ہو تعلیمات نہ ہو بڑھی کا فن بڑھی کے گھر کا ہے کارپینٹر کا فن کارپینٹر کے گھر کا ہے انجینئرین انجینئر کے گھر کا ہے الیکٹی سٹی الیکٹی سٹی بورٹ کا ہے پالیٹکس پالیٹیشین کی ہے راج نیت راج نیتہ کی ہے مگر شریعت و اسلام یہ نبی کا علم ہے یہ علی کا علم ہے نبی کا علم نبی کی اولاد میں نہ ہو علی کا علم علی کی اولاد میں نہ ہو فاطمہ کا علم فاطمہ کی اولاد میں نہ ہو امام حسن کا علم امام حسن کی اولاد میں نہ ہو امام حسین کا علم امام حسین کی اولاد میں نہ ہو غوثِ آزم کا علم غوثِ آزم کی اولاد میں نہ ہو سید بجیہ الدین کا علم ان کی اولاد میں نہ ہو مغدوم اشرف کا علم ان کی اولاد میں نہ ہو نور الائن کا علم ان کی اولاد میں نہ ہو اولیاء اللہ کی اولادوں کے پاس اپنے بلیوں کا علم نہ ہو اس پر سنجیدگی سے اپنا حساب لیجئے یہ جس علم کی بنیاد پر آپ پر غلط نظر جال رہے ہیں وہ صرف علم ہے وہی علم جو ان کو میرے باپ دادا سے ملا اب یہ اتنے وفادار نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے لی ہوئی امانت کو ہمارے پاس کی سیمانگاری سے لوٹائیں اب ان کی غیرت بے غیرتی کا یہ علم ہے کہ علم کی بنیاد پر سیدوں کا دل دکاتے ہیں اہلے رسول کے کلیجے پر تیر مارتے ہیں غوثِ آزم کے خاندان میں پڑھنے والے بچوں کو یہ پتھر مارتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں ہش بھی غدارِ اللہ حضرت ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ حضرت حجت الاسلام مفتی عظم کی توہین کرتا ہے خدا کی قسم اگر کوئی بھی رزوی کوئی بھی اشرفی کوئی بھی برکاتی ایک بھی ٹیپ لے آوے ایک بھی کتاب لے آوے جس میں اللہ حضرت کی توہین میں نے کی ہو تو میں اسے نہ صرف یہ کہ ایک لاکھ روپیہ دوں گا بلکہ توبہ بھی دوں گا اس سے مرید ہو جاؤں گا میں اپنا پیر بدلنے کو تیار ہو جاؤں گا اور یہ اتنی بھاری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دھونٹے دھونٹے مر جاؤں گے مگر ایک توہین نہیں لاسکتے کوئی بھی محبوب اپنے محب کی توہین نہیں کرتا کوئی بھی معشوق اپنے عاشق کی توہین نہیں کرتا کوئی پرہا لکھا سید احمد رضا کی توہین نہیں کرتا مگر یہ تو ان کی اصلاح کے لئے میں تین سال سے بولنا ہوں کہ کہے کو چندہ مانگتے ہو کہے کو رفیدیں پھڑتے ہو کہے کو پریشان ہوتے ہو جب میں بہت کچھ بولتا ہوں لے آؤ توہین ہاں میں نے جس کو برا بھلا برا بھلا سمجھ کے کہا ہے جس کو غلط غلط سمجھ کے کہا ہے جس کو خاتی خاتی سمجھ کے کہا ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے میں جس کو بولا ہوں وہ ای نہیں بولتے جس کو بولا ہی نہیں نہیں وہی بولتے ہیں تم جھوٹے ہو کے کاسیب ہوئے کاسیب ہو کر فاسق ہوئے تو اور بیجے نماز کوئن پڑے گا کیوں نہیں مانتے آلہ حضرت کو بے آلہ حضرت کو چھوڑ دیا آدنا حضرت کے لیے آلہ حضرت کو چھوڑ دو گے آدنا حضرت کے لیے آلہ حضرت کو چھوڑ دو گے برسات کے لیے آدنا حضرت کو چھوڑ دو گے یاد رکھو اچھی طرح سے سمجھو کہ قرآن ہی اصل ہے جو رحمان نے نبی کو سکھایا نبی نے علی کو سکھایا علی نے ہر ولی کو سکھایا ولی نے سنیوں کو سکھایا یہ ولی نہ ہوتے تو آلہ رسول نہ ہوتے آلہ رسول نہ ہوتے تو امام احمد رضا امام احمد رضا نہ ہوتے مولی صاحب ہوگر چلے جاتے لیکن قربان جاؤ خاتم اللہ کابیر سیدنا آلہ رسول برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ انہوں نے برہلی کو خلافت دی کیوں نہیں کر سکتے وہ سنو اس میں کرم ہے مرہرہ متحرہ کا نظر ہے خاتم اللہ کابیر کی کچھوچے سے آلہ حضرت تشرفی میاں کو بلایا کچھوچہ شریف سے آلہ حضرت تشرفی میاں کو برہلی شریف سے آلہ حضرت فادل برہلوی کو دو آلہ حضرت تیسرے آلہ حضرت کی بارگاہ میں آلہ ترین حضرت کی بارگاہ میں کچھوچے کے آلہ حضرت برہلی کے آلہ حضرت مرہرہ کے آلہ ترین حضرت کی بارگاہ میں پہنچے انہیں خلافت دیا ایمان بچاؤ امام احمد عزا کو خلافت دیا اور لگا دیا کام سے ایمان بچاؤ اور آلہ حضرت تشرفی میاں کو خلافت دیا اور کام دے دیا عرفان بچاؤ عرفان بچانے کا کام کچھوچا کر رہا تھا ایمان بچانے کا کام برہلی کر رہا تھا وہی کام تم کیوں نہیں کرتے آلہ حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں آلہ حضرت خاتم اللہ کابر سرکار سید آل رسول مرہ ربی رضی اللہ تعالی نے ایک ہاتھ سے دونوں کی دستار کیا ہے کیا مطلب بتا دیا ہے تم لڑو لڑ کے جہنم میں جاؤ مگر کچھوچا برہلی کو تم لڑا نہیں سکتے اس لیے کہ قادری برکاتی کے ہاتھ نے اشرفی رضی کو ایک کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت کی لڑائی کسی سے نہیں رہی سادات کا احترام وہ کرتے رہے یہی جب حضرت محدث آزمہ ہندو پڑھنے کے لیے گئے پڑھنے کے لیے گئے پڑھنے کے لیے گئے انہی کے جد کریم غوث السخلین کا صدقہ اور رتیہ ہے تم آلہ حضرت محدث آزم کو اولاد غوث آزم مان رہے ہیں مفتی آزم الملفوظ میں چھاپ رہے ہیں تم آلہ حضرت مفتی آزم کو مانتے کیوں نہیں آلہ حضرت اپنی بہترین کتاب الستمداد شریف میں فرماتے ہیں احمد شرف حمد و شرف لے اس سے زلت پاتے یہ ہیں مولانا احمد شرف کو قاتعے قاتعے نجدیت اور حامیت سنت اور غہبر شریعت آلہ حضرت نے منوایا ہے تم آلہ حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں مفتی آزم ہند احمد شرف حمد و شرف لے اس سے زلت پاتے یہ ہیں اس پر مفتی آزم نے آشیہ لگایا ہے کہ حضرت سید احمد شرف بیٹے ہیں بیٹے ہیں شیخ المشائید حضرت سیدنا علی حسین کا چھوچوی کے جو ہم شبیح غوت آدم ہیں انہوں نے تعلیم مولانا لطفاللہ علی گڑی تکمیل کی اور خواب میں دیکھا کہ اس رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا احمد شرف کی دستار بندی رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے کی ہے جب خواب سے اٹھے تو انہوں نے دستار بندی لینے سے انکار کر دیا کسی مدرسے سے میں نہیں لوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی تقریر میں ان کی تقریر جب ہوتی تھی تو آلہ حضرت پاسلے پر ایلوی کھڑے ہو کر کے ان کی تقریر سنتے تھے کسی نے پوچھا سرکار اب مولانا احمد شرف کا چھوچوی کی تقریر کھڑے ہو کے چون سنتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی تقریر کے دوران بارگاہ رسول میں مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے تو میں بیٹھوں کہ اسے مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے اور یہ سہیون نصب جیلانی سید ہیں اس لیے گھر کی کہانی جب گھر کی زبانی سنتا ہوں تو لگزت ہی اور ہے آلہ حضرت ان کو غوث آزم کی اولاد کہیں ان کو بارگاہ رسول میں مقرب کہیں تم آلہ حضرت کی مانتے کیوں نہیں اب پتا چلا یہ جو سنی خانقہیں ہیں یہ سنی مشاہخ ہیں ان کا یہ مزاق جانتے ہو کیوں اڑاتے ہیں کیونکہ آلہ حضرت ان کی سمجھ کے باہر ہیں آلہ حضرت سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تو سن لو حضرت ہم آپ کو اسی لیے حضرت سمجھتے تھے کہ آپ آلہ حضرت سے جھوڑے ہیں آلہ حضرت سے جھوڑے ہیں تو آپ بھی حضرت ہیں اب جب کیلئر ہو گیا کہ آلہ حضرت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تو آپ بڑے خراب حضرت ہیں اگر وقت ہوتا طبیعت صحیح ہوتی تو میں بتاتا کہ پتاوے رضیویہ کے فتووں سے انکار کرنے والوں تم آلہ حضرت کو مانتے کیوں نہیں ان کا فتوہ نہیں مانوگے ان کی بات نہیں مانوگے تو جو بات نہیں مانے گا آلہ حضرت کی آلہ حضرت کی بات نہیں مانوگے میں کہتا ہوں ہاں جو باتیں متقیدات سے متعلق ہیں جو باتیں اعتقادیات سے تعلق ہیں جو باتیں دل کی محبت سے متعلق ہیں ان کو فقہی اختلاف جیسا نہیں کیا جائے گا متقیدات اور عقائد فقہی مسائل نہیں ہیں کہ اختلاف جائز ہو متقیدات میں اختلاف نہیں معمولات میں اختلاف نہیں اختلاف اگر ہوگا تو قوانین کی باریکیوں میں مسائل فقہیہ فرعیہ میں تو تم بتاؤ جو آلہ حضرت کی خوشعقیدگی ہے اسے انہیں مانتے تم فتاوہ رضویات چھاپتے ہو عمل کیوں نہیں کرتے آلہ حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں آلہ حضرت عظیم البرکت سلطان الوائزین مولانا احمد اشرف کے تقریر کو کرامت قرار دے تمہارا حضرت کی بات مانتے کیوں نہیں مہدیس اعظم کو اولاد غوث اعظم کہے تم مانتے کیوں نہیں اور جیسا کہا ویسا مانا جیسا کہا ویسا مانا کہ چھوچے والے بولے ہم سیادت ہم نے مانا تو ٹھیک ہے پھر مفتی اعظم کے بارے میں بولتے ہو کہ وہ سید کی خوشبو سونگ لیتے تھے تو انہوں نے مہدیس اعظم کو پیر کیوں چوما بوہ سیادت تھوڑی دیر کے لیے موتل ہو گئی تھی کیا تم مفتی اعظم کی کرامت سے انکار کیوں کرتے ہو مفتی اعظم کا عشق اس قدر معتبر مستند و مضبوط تھا عشق رسول کہ جہاں بھی بوہ رسول نظر آئے وہ سونگ لیا کرتے تھے پالکی میں بیٹھ کر عالی حضرت مزدور کی سیادت سونگ لیں اور مدرسے میں پڑھا کر مہدیس اعظم کی سیادت کو نہیں سمجھے تو تم عالی حضرت کی توہین کیوں کرتے ہو عالی حضرت کی بات کیوں نہیں مانتے پس سن لو جس پر فضل الہی ہے وہ نبی ہے نبی ایک بات اور ساپ کر دوں کہ نبی نے علی کو علی نے ولی کو نبی نے علی کو پڑھا ہے علی نے ولی کو جملہ آخری جملہ نظر کر رہا ہوں میرے سنی بھائیو جس پر فضل نبی ہو فضل نبی ہو وہ علی ہوتا ہے علی اور جس پر فضل علی ہو وہ ولی ہوتا ہے ولی تم خان کا ہی نظام کو کیسے بگاڑ سکتے ہو غوث آزم کا قلعہ غریب نواز کی پتوحات مقدوم سمنانی کا ترک سلطنت فاطمی سید ہوتے ہوئے بھی علوی کہنے کی حکمت سید بجی حددین فاطمی گجراتی علوی کہلانے میں دین کے فروغ کا جذبہ پوشیدہ ان کی اس کارکھانے کو کیا مچا سکتے ہو ارے مٹے وہ ہیں جو لاوارس ہوں جو بے سہارہ ہوں مٹے وہ ہیں جو لاوارس ہوں اور الحمدللہ ہم سنیوں کے پاس وارس موجود ہے ہمارا وارس سب کا وارس ولیوں میں وارس عارفوں میں وارس بزرگوں میں وارس دیوہ میں وارس وارس کا وارس وارس کا تمہ تحت وارس وارس سے بڑا وارس جہاں دیکھو وارس اس وارس کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وارس ولایت رضی اللہ تعالی عنہ وارس کا جلوہ دیکھو سلڑی مسلمان یا تو ہاتھ میں قادری دامن ہے کسی کے چشتی ہے کسی کے نقشبندی سہروردی ہے کسی کے ہاتھ میں مقدس رفائی دامن ہے کسی کے ہاتھ میں کسی بزرگتا کسی کے کوئی لاوارس نہیں آج ہماری سٹیج پر بھی وارسی کی صورت میں وارس کا جلوہ موجود قادری کی صورت میں عبدالقادر جیلانی کا نور موجود چشتی کی صورت میں غریب نواز کی مہربانی موجود اور سب سے بڑی بات یہ ہے کسی سٹیج پر بیٹھے وہ ہیں جنہیں اپنا نصب معلوم اپنے باپ دادا کا نام معلوم دادا پر دادا کا نام معلوم تم کی سے معمولی سید کہتے ہو لاوارس چھوٹے سے سید کو سید عبداللہ چھے سال کا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا باپ کون ہے شجرہ اٹھایا تو اپنے باپ کا نام بتایا مجھے معلوم ہے میرے اببا کون ہے میرے دادا کون ہے سید نظر اشرب میرے دادا ہیں سید فضل حسین ان کے باپ ہیں سید منظر والی ان کے باپ ہیں مجھے غوثی آسم تک معلوم ہے غوثی آسم کے والد ان کے والد کے والد فاضر کے فاضر امام حسن تک مجھے معلوم ہے امام حسن سے لے کر فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ سے رسول پاپ ہمیں معلوم ہے سیدوں کو اپنا اببا معلوم ہے کی نہیں خانقاہوں میں شجرہ چھپائے کی نہیں ہم لوگ اپنے اببا سے واقف ہیں نام بنام جانتے ہیں اور رسول پاک کے والد ان کے والد فاضر کے فاضر حضرت آدم تک سن سید اس خوشنصیب خاندان کا نام ہے کہ رسول کے اوپر جتنے فاضر ہیں اس میں بھی کوئی کافر نہیں اور فاطمہ کے نیچے جتنے بچے ہیں ان میں بھی کوئی کافر نہیں حاشمیق سے لے کر حضرت آدم تک اور آپ بھی کھڑو کے کوئی بولے تو جو سید نہ ہو وہ بولے گا پانچ پشت تک تو میرے باپ مسلمان تھے اس سے پہلے کرنال سنگھ تھے وجہ بہادور سنگھ تھے کلپنات چوہان تھے باپ دادا یہی تو تھے ہمارے باپ دادا حلاکو خان تھے چنگیز خان جساں مسلمان نہیں ہیں تو دیکھ بات یہ نہیں ہے کہ یہ میرا کمال ہے یہ اہلِ بہد کی شان ہے اور تمہارا امتحان ہے ابلیس کب چاہے گا کہ تعلیمی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے وہ دل میں وسوسے ڈالے گا تم اس وسوسوں کو دل سے نکال دو اور کہو ہم سید کو نہیں دیکھیں گے ہم سید میں دیکھیں گے ابلیس سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے آدم کو دیکھا تو مٹی سے بنے نظر آئے آدم میں نہیں دیکھا آدم میں دیکھتا ہے تو نبوت نظر آتی آدم میں دیکھتا ہے تو خلافت نظر آتی تو یہ وہ بدنصیب ہیں جو سید کو دیکھتے ہیں ہاتھ پیر دکھائی دیا سید کو دیکھتے ہیں بیڑی پیتہ دکھائی دیا سید کو دیکھتے ہیں سنیما کا ٹکٹ لیتے ہوئے دکھائی دیا سید کو دیکھتے ہیں ماذا اللہ شراب پیتے ہوئے دکھائی پڑا تو سید کو دیکھو گے تو عمل یاد دکھائی پڑے گا اور سید میں دیکھو گے تو فاطمہ کی نظر آئے گی سید میں دیکھو گے تو رسول کی نظر آئے گی تو جب سید میں دیکھو گے تو آلہ حضرت کی بات سمجھ میں آئے گی سید کو دیکھو گے تو آلہ حضرت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں آپ سے کہتا ہوں تم عالی حضرت کی بات سمجھ دے کیوں نہیں اگر عالی حضرت عظیم البرکت کی بات یہ سمجھ جائیں تو نہ کل کوئی جھگڑا تھا نہ آج کوئی جھگڑا ہے نہ مستقبل میں کوئی جھگڑا ہوگا اب میں گزارش کروں گا اپنے مشائخین سے ہاتھ جول کر آپ کے قدموں کی آپ کے عظمت بھرے قدموں کو ہاتھ لگا کر آپ کے سامنے گلگلاتے ہوئے عرض کروں گا کہ آپ اپنی گدی کو اپنے سے نہ جولیے جس سے جڑی ہوئی ہے اس کی عظمت کو دہرائیے اس کی عظمت کو واپس لائیے یہ علم دین یہ علم شریف مولا علی کا علم ہے سرکار نبی کا علم ہے اولاد نبی میں یہ علم ضروری ہے اولاد علی میں بھی یہ علم ضروری ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم علم و فضل کی بنیاد پر بھی پہچانے جائیں نسبت ایک اچھی مٹی ہے اگر اس میں اچھا بیج ڈالا جائے گا تو جھاڑ بہت مضبوط پیدا ہوگا سید کی زمین بہت اچھی ہے اگر قرآن و حدیث کا بیج اس میں ڈال دیا جائے تو بہت اچھا پیر نکلے گا بہت اچھا جھاڑ ہوگا جب خراب خراب جمین پر جھاڑ پیدا ہو جائے تو اچھی زمین پر کتنی اچھا جھاڑ ہوگا واقع رو دعوانہ الحمدللہ حمدلللہ میں اس کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس کا 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 بہت شکریہ یا رسول اللہ کوئی نیتی بننا آئی اب ستا ستا کی ہے جدائی یا رسول اللہ دہائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ علیکہ کہنا سبا پیداں شاہ کے نام کہنا سبا پیداں 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 سید پتار ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حدیف علیہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب اللہ سرکار فاجہ غریب نواز مویند دین کشتی حدید علی حسن سنجر برگاہ سمدیت میں جوہر کے جاتی ہے انہی مقدس سرین جنلوں میں آپ کی مقدس سرین ارخاب میں میں دعا دورا رہا ہوں آپ پذبیت حرائی کے ساتھ آمین کہیں سمن پر جو نیسیانن توی بفار یا اللہ سمن باعی بلکسانن توی ستار یا اللہ جنا کل السلام فرمن بنائی توبہ مستحتم تیرانم پر دباہر لہزات تقفار یا اللہ جنا کل السرم تر دل پہت کے احمد مرسل عذاب مرد کیوں گر تد مراد شوار یا اللہ جنگور سیرہ و تروحشت نمائد برمن مجرم بشم مقفر دردان پردالہار یا اللہ موین الدین کی سیرہ کے مینالت بطت داری کناہم بخش ایمارہ سلامت دار یا اللہ موین الدین کی سیرہ کے مینالت بطت داری کناہم بخش ایمارہ سلامت دار یا اللہ میرے مولا ہمیں ایمان کی دولت دے دے جو شیخ لام دے احساس شریعت دے دے شمع تحریق سے آئی نئی تھی جو شنطر سابر خب نفی عشق رسارت دے دے جاتائے محرم و فامن دل تسلیم و رضا چشم پی ناہو اتالوے بکی رس دے دے بس پہ گو بکرو ور پھتر تے عثمانی علی شعور لہی عشق بلالی کی حرارت دے دے رہبر و گزر و سویمہ ترہی نفش قدم خالی سے برد مجاہد کی شجاعت دے دے ملکشی فیل پہ ہوں اثرالے حقیقت ہیار ہر شراسوں کا افیدانی بلائی دے دے دین پیغمبر اسلام کا حُترق نصید قوم و ملت کے لیے دسگرے صدمت دے دے وہ دینے والے ہمیں ایکسا دے دے وہ دینے والے ہمیں اتحا دے دے ایک گرین کے سوٹے ہوئے آج گینوں کو جوڑنے والے مولا مسلمانوں کے بکرد ہوئے موچرے کو بھتکت کرنا دے ہمیں اپنے وٹیموں کا احترام کرنے کی توفیق اتاثرما ہمیں مشاہد ازدام کا احترام کرنے کی توفیق اتاثرما ہمیں سعداتے کرام کا احترام کرنے کی توفیق اتاثرما اپنے چھوٹا پر نرد شبت کا حاصلہ اتاثرما پانچ پردر دیگار ہمیں ایک و ارنیز بنا دے مولا ہمیں صلاح کے مستقیم پہ چلنے چلنے کا حاصلہ کا فرما ہم سمہدار ہیں کیا چار ہیں بسکار ہیں اس بات کا ہمیں اتاثرار ہے ہمارے یہ مجھرم ہاتھ تین باردہ ہمیں اٹھانے کے لائک نہیں رہ گئے لیکن میرے مولا بکت نے امیتنا چندم کر رکھا ہے ہم تیرے سروار میں اس مصبت کے ساہرے ہاتھوں کو اٹھائیں موسیقی